اسلام علیکم ویوئرز نوول شہرزاد بائی سائمہ کرم چودری کی یہ انیس میں قصد ہے قریشی ہاؤس میں تو گویا امرجنسی نافذ ہو گئی درشہوار کی سبچکانہ حرگت نے ایک لمحے کو حادی کو بھی لاکر رکھ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی بے وکوف بھی ہو سکتی ہے کہ خود کوئی نقصان پہنچا لے لیکن اس نے اس موقع پر اپنے حواظ برقرار رکھے درشہوار کی چیخ کی تو آواز شہرزاد نے بھی سنی تھی اور پریشانی سے حادی کی طرف دیکھا جو سمیز قریشی کے روم کی طرف لے جا رہا تھا وہ دونوں تھٹک کر رکے اور حادی نے چیخ کی آواز سے پوری طور پہ اندازہ لگا لیا کہ یہ اوپر کی پورشن سے آ رہی ہے میرا خیال ہے کسی ملازمہ کو چوٹ لگی ہے آپ سامنے ممی کی روم میں چلی جائیں میں دیکھ کر آتا ہوں شہرزاد جیسے ان کے کمرے کی طرف پڑی حادی بڑی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سٹنگ روم میں موجود سیڑیوں کی جانے پڑا جب فرش فلور پر درشہوار نے منحل کی کمرے میں ڈیرے ڈال رکھے تھے جیسے ہی وہ درشہوار کے کمرے میں پہنچا فرش سے بہتی ہوئی خون کی لکیر کو دیکھ کر اسے دھچکا پہنچا وہ تکلیف کے گہرے احساس سے دہری ہوئی جا رہی تھی حادی کو فوراں نے اس کی بے وکوفی کا ادراک ہوا فرش پر شیشے کی بکری ہوئی کرچیاں سے ساری انکہی داستان سنا چکی تھی پاگل ہو گئی ہو کیا دماغ کام نہیں کرتا تمہارا اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے گھر جاؤ ہمیں کیوں عذاب میں ڈاہ رکھے تم نے اس نے غصے سے بیٹ پہ رکھا ہوا اس کا توپٹہ اٹھا کے بے دردی سے پھاڑا اور غصے سے اس کی کلائی پہ باندھ کے خون روکنے کی کوشش کی وہ بہت قریب سے حادی کے چہرے کے بگڑے ہوئے نکوش دیکھ رہی تھی بہت ٹارزن بنی ہوئی تھی نا اب برداشت کرو وہ پٹی کرتے ہوئے میں سلسل غصے سے بورا تھا درش شہوار کا ایک آنسو ہونٹوں سے پسل کر تھوڑی تک آیا اور حادی کے ہاتھ پہ جا گرہ حادی نے ہاتھ کو یوں جھٹکا دیا جیسے خدا نہ خواستہ وہ آنسو کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اس کا رنگ چند ہی لمحوں میں نچڑ گیا وہ اپنے نچڑے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر تکلیف کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے اس نے آنسووں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی دل تو چاہتا ہے اٹھاو کہ میر ہاؤس میں پھینکاؤں تمہیں تاکہ ہماری سروں سے تو یہ عذاب تلے اس کی بات سن کر وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی ہمزہ کا نمبر ملانے لگا اس کی آواز میں ایسی تلخی رچی ہوئی تھی جسے محسوس کر کے دور شہوار کے آنسووں میں اور زیادہ تیزی آ گئی وہ جذباتی ہو کر یہ قدم اٹھا تو بیٹھی تھی لیکن اب اس سے ضبط کرنا مخال ہو رہا تھا محمد حادی نے مختلف سر الفاظ میں میجر ہمزہ کو فون پر سارا قصہ سنایا جو ان کے لون میں موجود تھا ان لمحات میں وہ حمزہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا اس سے بات کرنے کے بعد اس نے میسیس قریشی کو بھی کال کر دی جو اس وقت اپنے بیڈروم میں شہرزاد کے ساتھ موجود تھی موم پلیز آپ ارتضاء کو بھی بلوالیں اپنے روم میں مجھے حمزہ کے ساتھ جانا ہوگا اس نے ان محتاط انداز میں بتا کر فون بند کیا ارتضاء اس وقت حمزہ کے ساتھ ان کے گھر کے لون میں موجود تھا اور دونوں کے درمیان سرد محری کے فضا قائم ہو چکی تھی حمزہ اور حادی دونوں دوری شہوار کو لے کر پرائیویٹ ہاسپیٹل میں پہنچے جو حمزہ کے بہت اچھے دوست کا تھا رات گئے تک دوری شہوار کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی جس میں اس کی کٹی ہوئی رکھ کو ڈاکٹر نے بڑی مہارت سے جوڑ دیا تھا جبکہ وہ دونوں ویٹنگ رومے تھے حمزہ کافی ریلیکس اور حادی کے چہرے پر پریشانی کا تاثن مائیاں تھا تم اس لڑکی کو پہلی فرصد میں کسی سائیکیٹریسٹ کو دکھاؤ مجھے یہ نارمل نہیں لگتی حمزہ نے سارا قصہ سننے کے بعد اسے سنجیدی سے مشورہ دیا پورا خاندان ہی پاگلوں سے بھرا پڑا ہے کس کس کو دکھاؤں وہ تب کر بولا کچھ بھی کہو آدی لڑکی جیدار ہے محبت کرتی ہے تم سے اس نے معاملی کی سنگینی کو محسوس کر کے اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کی بھاڑ میں جا اس کی محبت مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں اور نہ اس کے خاندان میں وہ بیزاری سے گویا ہوا تو پھر کس میں انٹرسٹ ہے یہ میرے یار کو حمزہ نے اسے چھیڑا کسی میں بھی نہیں میں یہ محبت محبت کے چکرم بڑھنے والا نہیں ہوں لیکن یہ تو عذاب بن کر نازل ہو گئی ہم سب کے سروں پر ممی پاپا سب کو پسٹ کر رکھے اس نے وہ پریشان لہجے میں بورا تھا میری مانو جان چھڑاؤ اس لڑکی سے تم جانتے نہیں اس کے باپ تادہ کو یہ لوگ اقتدار اور پیسے کے لیے آخری حد تک چاہ سکتے ہیں حمزہ نے حلو سے دل سے اسے مشورہ دیا مجھ سے زیادہ ان کے خاندان کی گندی سیاست کو کون جان سکتا ہے لیکن سمجھ ملیات اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں وہ تب کر بولا بے فکر ہو شہرزاد ان کے خاندان کے پیچھے ہے اور ان کو ان کی انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گی حمزہ نے جیسے شہرزاد کا نام لیا اس کی کال آگئی محبتیں چیک کرو ہماری ادھر نام لیا اور درمہ ترمہ کی کال آگئی اس نے مسکراتی اور اپنے سیلپون کی طرف اشارہ کیا وہ ابھی ابھی میسیس قریشی کے گھر سے آئی تھی اور نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حصہ کہہ رہی تھی کہ وہاں ان کے گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس طرح مسکراتی کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی اور سونے پہ سوہا گا ارتضاء نے بتایا کہ حمزہ اور حادی بھی اچانک آئی پھو گئے تھے اس نے گھر واپس پہنچتی سب سے پہلے حمزہ کا نمبر ملایا تاکہ اس سے حیر خریت پوچھ سکے دوسری طرف وہ حادی کے گھر میں خود کو نظر انداز کی جانے پر جلا بیٹھا تھا جی فرمائے محترمہ یداشت بحال ہو گئی آپ کی حمزہ نے کال اٹینڈ کرتی تنظیح انداز میں کہا آئی ام سوری ارتضاء اور حادی کی وجہ سے میں نے مخاطب نہیں کیا تھا آپ کو دوسری طرف وہ شرمندگی سے گویا ہوئی کیوں ان دونوں نے مجھ سے بات کرنے پہ کچھ معنی نہ کر دینا تھا آپ کو اس کے تنز پر وہ مزید خوفت کا شکار ہوئی نوٹ اٹال ایکچلی تھوڑا حجیب لگتا ہے نا مجھے دوسروں کے سامنے شہرزاد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی بات کا اظہار کیسے کرے یقین مانے شہرزاد جب آپ جیسی بیل ایڈوکیٹڈ اور کونفیڈنٹ لڑکی ایسی ام مچھوڑ بات رہ کرتی ہے تو مجھ جیسے انسان کو بہت غصات ہے حمزہ جسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور جب آپ جیسے کیئرنگ اور سنسبل شخص کسی کی ریپوٹیشن والے معاملے کو اتنا ایزی لینے لگے تو مجھ جیسے انسان کو بھی بہت غصات ہے وہ بھی کونسا کسی سے کم تھی اس نے بھی دو بدو جواب دیا شہرزاد کم از کم تم میرے معاملوں میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی ہو میں نے ہمیشہ اپنے سے زیادہ تمہاری عزت کا حیال کیا ہے ورنہ جتنی شدت سے میں نے تمہیں چاہا ہے ایسی قیفیت میں تو انسان بیسی اپنے حواسوں میں نہیں رہتا حمزہ کی ضرورت سے زیادہ سنجید کی پر اس کے سامنے بیٹے ہاتھ دینے بہو اور اسے دیکھا حمزہ کے چہرے کی برہمیوں سے چھپی نہیں رہ سکی ویسے بھی دونوں کی ہر ایک چیز ایک دوسرے کے لیے اپن تھی اس لیے وہ اس کی موجودگی میں بھی کھل کر پھون پہ بات کر رہا تھا میں نے یوں ایک بات کی ہے حمزہ آپ کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہیں وہ پریشان ہوئی اوکے لیو اٹ بولو خیریت سے کال کی تھی تم نے حمزہ نے دانستہ ہلکہ پھل کا انداز اپنایا اس کا مقصد اسے اپسٹ کرنا نہیں تھا ہاں تھوڑی پریشان ہو رہی تھی مجھے کیا میسیس قریشی کے ہاں کوئی پرابلم ہوا ہے اس نے محتاز اندازم پوچھا تم نے کس نے کہا حمزہ چونکہ بس ایسی محسوس ہوا تھا مجھے اور میسیس قریشی بھی اپسٹ لگ رہی تھی شہرزاد نے کھل کر بتایا ہاں ایک ایشو چل تو رہا ہے کل تمہارے آفس کا چکر لگاؤں گا وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں ابھی تھوڑا حادی کے ساتھ بیزی ہوں اس وقت حمزہ نے جاہن پوچھ کر حادی کا نام دیا تاکہ فون کے دوسری طرف وہ سمجھ جائے اور شہرزاد نے بھی سیکنڈوں میں معاملہ بھاپ لیا اس لئے اسرار نہیں کیا اور سلام دعا کے بعد کال کاٹ دی نور محل میں آج کل ناومیدی اور مایوسی کے اندھیروں میں جوپا ہوا تھا میر حاکم کی صدارت میں ہونے والے اس کھلیلو ازلاس میں سب کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کی رنگ ساف پڑھے جا رہے تھے حاکم علی کے سندل اور وہاں کے سلسلے میں ہونے والی کانفرنس زیادہ کامیاب نہیں ہوئی ان کے مخالفین نے ان پر کھل کر تنقید کی جیسے بظاہر تو نے ان بڑے تحمل سے سنا لیکن ان کے اندر اب بال اٹھ رہے تھے اس کانفرنس کے بعد وہ سیدھی اپنے اسلامباد والے گھر میں آگئے جہاں میر ہاؤس کے سب بڑوں نے ڈیرہ جمع رکھا تھا کئی کئی گھنٹے وہاں بحث چلتی اور سندل کیس نے ان سب کو حقیقت میں مکھلا کر رکھ دیا تھا مجھے تو ملتان والی سیڈ ساف نکلتی نظر آ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے میر حاکم کو وہاں کی گمشدگی سے زیادہ الیکشن کی فکر تھی حالات بھی تو سازگار نظر نہیں آ رہے حاکان کے لہجہ بھی پریشانی میں دھوپا ہوا تھا سٹنگ روم کے ایک کونے میں فاریہ بھابی بھی موجود تھی اور اندرونی فشار کے تحت اپنے انگوٹے کا ناکن بار بار چھبا رہی تھی اور ستارزار بیگم کو ان کی سرکت پر گراہت محسوس ہو رہی تھی لیکن وہاں فاریہ کی جھاڑ پٹی کا نہیں تھا اب تو مجھے لیے لگتا ہے بہاج کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکے ورنہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ تو ضرور کرتا محتشی ملی ہلکا سججک کر بولے اپنی اولاد کے لیے ان کا فکر مند ہونا فطری تھا اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرتے آپ ستارزار بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور نرازگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جبکہ حاکی ملی کا ذہن ابھی دکھ اس کانفرنس میں علجا ہوا تھا جہاں صافیوں نے ان کے اپنے تلق سوالات کے ذریعے اچھا خاصا موٹ خراب کر دیا تھا اسی وقت حاکی ملی کے سیلپون کی گھنٹی بجی دوسری طرف کسی پولیٹیکل شوہ کا کوئی مشہور اور معروف انکر تھا جو شاید اپنے پروگرام کے لیے ان کا موقع ریکارڈ کرنا چاہتا تھا میرا تو دیماغ ہی خراب کر دی ان دو ٹکے کے صحافیوں نے انہوں نے بیزاری سے کال کارٹ دی وہ تھرڈ کلاس جرنلسٹ نئی مرتضہ کیا ہے رہا تھا کہ اگوا کا ٹوپی ڈراما ہم نے محض وحاج کو جم سپانی کے لیے کیا ہے حاکان علی کو بھی یاد آیا ہاں تو کونسا غلط کہا تھا اس نے حاکی ملی بھڑک کر بولے تو ان کے دونوں بیٹوں نے یوں دیکھا جیسے ان کی خرابی دی ماں کا یقین ہو گیا ہو اس بغیرت کے کرتوتوں پر پرڈہ ڈالنے کے لیے تو کیا ہے ہم نے یہ ڈراما آج لفافے بھیجوا دو ان دو ٹکے کے صحافیوں کو پھر دیکھنا کیسے ہمارے حق میں دھڑا دھڑ بولتے ہیں ان سب کی اوقات یہی ہوتی ہے میر حاکم کے نزدیک ہر مسئلے کا حل سے پیسہ تھا لفافے اس مسئلے کا حل نہیں ہے بابا جان وحاج کا سامنے آنا ضروری ہے گندی کی کچھ دن ہی تو رہ گئے ہاکان نے محتاط انداز اپنایا تم مانو یا نہ مانو لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ وحاج نے کوئی گھٹیا حرکت ضرور کی ہے میرے سورسز بتاتے ہیں بیریسٹر آلیا کریشی کے پاس بقاعدہ ثبوت ہے اس چیز کا کیسا ثبوت بابا جان محتشم علی کرانگوڑا لمبی چوڑی میڈیکل ریپورٹ ہے سندل کی اور تو پوسٹ مارٹن تک کروا ڈالا کاش وہ نمک حرام بہادر علی مجھ سے رابطہ کر لیتا میں کچھ دے دلا کر امام علی ختم کروا دیتا آقیم علی نے بے بس انداز میں ہاتھ ہل لائے پتہ نہیں کیوں اب بھجی مجھے یقین نہیں آرہا وہاں جیسے حرکت نہیں کر سکتا تاشدار بیگم جذباتی ہوئی تمہارا تو بالکل ہی دماغ حراب ہو گیا تاشدار بیگم وہ گھستے کی شدت سے اٹھ کھڑے ہوئی اور اپنے ہاتھ کی چھڑی پر زور ڈال کر مزید گویا ہوئی ہے کیا میڈیکل ریپورٹ غلط کہہ رہی ہے سندل کا خاندان جھوٹ پور ہے کوئی ماننے والی بات تو کرو تاشدار تم تو اپنی اولاد کی محبت میں بالکل ہی اندی ہو جاتی ہو میر حاکم ایک دم بھڑھ کے تو کونے میں بیچی ہوئی فارہ بھابی کے بیوہ جان وجود میں بھی ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی امی جان ٹھیک کہہ رہی ہے فارہ نے ہلکا سا ججک کر اپنی ساس کی طرف داری کی تو سب چونکے لو ان کی کمی رہ گئی تھی یہ بھی شور کی محبت میں میدان میں اتر آئی ہیں میرے حاکم علی نے تنظیح انداز میں ہنکارہ بھرا بابا جان وہ میڈیکل ریپورٹ غلط ہے اور اگر وہ ریپورٹ درست ہے تو کم از کم وہ بندہ وہ حاج نہیں ہے فارہ نے کافی حمد کا مظاہرہ کیا فارہ بھابی کی بات پہ کمرے میں ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوا سب نے بکھلا کر ان کی طرف دیکھا گہرے سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ سوگواریت کی جیتی جاکتی تصویر بنی بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پہ موجود تلخی کا تاثر اتنا گہرا تھا سب سے پہلے حاکم علی نے اسی بات کی گہرائی کو سمجھا اور ساتھ ہی ان کے تنی ہوئی احساب کچھ پر سکون ہوئے لیکن ان کی ساس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی ریپورٹ غلط ہے تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ بات تاجدار بگم کے انداز میں بیتابی کا ان سے واضح تھا سارا ہندان جانتا ہے اور لادنا ہونے کی قصور بار میں نہیں ہوں اگر سندل کی والدین اپنی پیٹی کی حوالے سے ایسا کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو کم از کم یہ دعویٰ غلط ہے باقی سندل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی فائرہ تلق لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے سٹنگ روم سے نکل گئیں اوہ میرے خدایہ یہ تو سامنے کی بات تھی میرے سمجھ میں کیوں نہیں آئی تاجدار بگم بلند آواز میں بڑھ بڑھائیں اگرچہ فائرہ کے جملے خاص سے تلق اور کارٹار تھے لیکن اسے سننے کے بعد کمرے موجود سب مکینوں کے اندر گویا زندگی کی حرارت توڑ گئی اس پوائنٹ کی طرف تو انہوں نے سوچ چاہی نہیں تھا حالانکہ یہ سامنے کی بات تھی سندل کیس میں بہاج کی زندگی کی یہ سب سے بڑی کمی ان کے حق میں بہت بڑا پلس پوائنٹ بن چکی تھی اور میر حاکم علی اپنی اگلی چال اس مہرے کے ساتھ کھیلنے کو تیار تھے شمال مغرب سندھ سے آنے والی آن دھی اپنے سات گردوں کو بعد کا ایک توفان لائی تھی زلکفل اور مونکہ نے جیسی ملتان کے ریلوے سٹیشن پر قدم رکھا گرم ہواوں نے ان کا استقبال کیا ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے آنے والی ساندھی نے پورے شہر کی اشتہاری ووٹ تک کرا دیئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف بس گرد ہی گرد ہو ایسی بدگمانی کی گرد ان دونوں کے خاندانوں کی دلوں پر بھی چھائی ہوئی تھی جس سے انہیں جا کرنے بٹنا تھا وہ دونوں بظاہر اپنے چہروں پر سکون دکھائی دے رہے تھے لیکن آنے والے وقت کا خوف ان کی آنکھوں سے ساف چھلک رہا تھا انہیں علم نہیں تھا اس سے بھی بڑا توفان بڑی حویلی میں ان کا منتظر ہے جہاں زلکفل کی کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی نے ان کے والدین کو آگ وگولہ کر رکھا تھا اس کے والد کا بس نہیں چھر رہا تھا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے اور لارڈلے بیٹے کو اس خود سری پر عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ ان کی خالص تن سادات کرانے میں کسی اور پھر ان کے ملابت کا جرم آئندہ نسلوں میں کوئی بھی نہ کر سکے بڑی حویلی میں رہنے والے کے اپنے ہی حصول و ذاپتے تھے جن سے انحراف کرنا ان کے لئے بہت بڑا گناہ تھا اور وہ اس سے ہٹ کر کچھ بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے لیکن آگے بھی ذلکفل تھا اپنے سب بہن بھائیوں سے بہت مختلف وہ باپ سے چھپ کر اپنے ہاندانی ملازمین کی مدد کرتا اور انہیں اپنی طرح کا انسان سمجھا کرتا تھا اور اس کی یہ انسانیت کی خدمت اس کے والد کو سخت ناغوار گزرتی تھی اور اسی وجہ سے اسے کئی دفعہ وارننگ بھی مل چکی تھی ایک دفعہ تو انہوں نے اس کی ٹھیک ٹھک ٹھکائی بھی کی تھی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا نیکی اور نرمی اس کی سرشت میں شامل تھی اور وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا جب ذو القفل نے انسی اے میں داخلہ لینے کا اعلان کیا تو تب بھی حویلی میں ایک طوفان آیا تھا لیکن اس بار بی جان ڈٹ گئی اور وہ واحد خاتون سے جن کے سامنے کبھی کبھار بابا جان کی ایک نہیں چلتی تھی اور پورا ہاندان جانتا تھا وہ بی جان کا چہیتا تھا اور بھیجوہ اسے لاہور چان چڑھا دیا نا اس نے حسن کی شادی ہی تو کیے بچارے نے بی جان کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نرم گوشا تھا وہ بھی ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ لانا تو ایسی اور لاکھ پر انہوں نے غصے سے زمین پر دھوکا تو ان کی بی بی سہم کر چپ کر گئیں ذو القفل کی پسند کی شادی کی خبر نہویلی کے دروبام کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اب تو بی جان بھی سب سے نظریں چرائیں پھرتی تھی کیونکہ ان کی وہوں کی تنزیہ نگاہیں اور خاندان کی لوگوں کی بات تو انہوں نے ان کی بولتی بند کر دی تھی بسند کی شادی کو تو جیسے دیسے حضم کر ہی لیا جاتا لیکن غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا گناہ تو شاید ساری زندگی بھی وہ لوگ معاف نہ کرتے ذو القفل کے والد کو جیسی پتا چلا انہوں نے لاہور میں اپنے بندے بھیجوائیتوں نے علم ہوا وہ دونوں عمرہ کرنے سعودیہ جا چکے ہیں اس کے والد دب سے انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور یہ بھراز نکالنے کا موقع ذو القفل انہیں حویلی خود آ کر دے دیا تھا ٹیکسی جیسے بڑی حویلی کے باہر رکی مونکہ نے سر اٹھا کر اس وسیع و عریض حویلی کو دیکھا جس کے دالان میں سو سے زائد چاہ پائیاں بڑے آرام سے بچھائی جا سکتی تھی اس حویلی کے عمارت خاصی کشادہ تھی اور اس میں بڑے بڑے دالان تہخانے اور بالا خانے بھی پنے ہوئے تھے مونکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ذو القفل کا تعلق اچھے خاصے امیر گھرانے سے ہوگا ان دونوں کی آمد کی اطلاع جیسے یہ اندر پہنچی کمروں میں ایک ہلچل اور بچینی سی مچ گئی بھی جان بھی ساختہ دہل کر اپنی سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی بہویں تجسس کے مارے دروازی کی اوٹ میں آن کھڑی ہوئیں ملازمین کی آنکھوں میں بھی اشتیاک تھاٹھیں مار رہا تھا جس عیسائی لڑکی کو دن رات ایمان کی روشنی نے اس کے چہرے پر ایک دل کو چھو لینے والے دلکشی کا احساس بھر دیا تھا اس کا دل شیشے کی طرح ساف شفاف اور اس کے اچھے مزاج کا اس کے پورے رجود سینمائیاں تھا بھی جان کو وہ پہلی نظر میں اچھی لگی وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کھڑویں خوب چچ رہی تھی اور پلا شبا ان کی سب بہویں سے زیادہ پیاری اور معصوم دکھائی دے رہی تھی ان دونوں کی آمد کی اطلاع زلکفل کے والے تک بھی پہنچ چکی تھی اور انہوں نے اپنے چٹکتے ہوئے ساپ کو سنبھالا اور غصے سے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا وہ جہاں جہاں سے گزر رہے تھے حویلی کے امرازمین فوراں دائیں پائیں ہو جاتے انہوں نے جیسی دلان میں قدم رکھا اپنے بیٹے کے ساتھ اندر آتی لڑکی کو دیکھ کر انہیں اپنے ناغواری کے ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی یہیں پر رک جاؤ تم دونوں ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ان کی آواز دبی دبی گرار سے مشابہ تھی اسلام علیکم بابا جان زلکفل نے گھبرا کر اپنے والد کو سلام کیا جس کا جواب نہیں ملا اپنی بیوی سے کہو اپنے ناپاک قدموں کے ساتھ میرے گھر کی دہلیز کو گندہ مت کرے جیسے آئے ہو ویسے ہی پلٹ چاؤ زلکفل برنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ان کی پاٹ تارواز پوری حویلی میں کنجی اور جیسے پورے ماحول پر کسی نے منتر پھونک دیا ہو پورا گھر ایک محسوس کی جانے والے سناٹی کی لپیٹ میں آ گیا ان کی بابیاں تو اب غیر اردادی طور پر باہر نکل آئیں اور بڑے مزے سے باہر کا منظر دکھا بابا جان اب میری بات تو سنیں زلکفل نے بولنے کی کوشش کی ایک لفظ بھی مت کہنا تم نے اس عیسائی لڑکی سے شادی کر کے جو ہمارے خاندان کی عزت پر داغ لگایا ہے اس پر میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گا وہ نخوت سدہ انداز میں گویا ہوئے میں اسلام قبول کر چکی ہوں بابا جان مونکہ نے ان کے چہرے پر موجود تنپور سے نظریں چرا کر بڑے ہموار لہجے میں کہا تو انہیں کرنٹ لگا تم جیسی لڑکیاں ہمارے جیسے اونچے خاندان کی مردوں سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب دکیا اپنا خاندان اور سک کچھ طاق پر لگا سکتی ہیں اپنا سٹیٹس اور اپنی اوقات بدلنے کا موقع بھی تو کبھی کبھی ملتا ہے ان کا جواب مونکہ کے لیے کسی تمانچے سے کم نہیں تھا اسے سنبھلنے میں تن سیکنڈ لگے تظلیل کے احساس سے اس کی آنکھوں میں مرچے سے بھر گئے بابا جان آپ مونکہ سے اور کچھ نہیں کہیں گے اپنی بیوی کی انسلٹس اور کفل سے برداشت نوئے اور وہ کھل کر سامنے آ گیا ٹھیک ہے تم چھوڑ دو اس لڑکی کو اور اللہ سے اپنی اس گمراہی پر توبہ کرو انہوں نے سکتی سے کہا پہلی بات تو یہ ہے میں نے کوئی گمراہی نہیں کی اہل کتاب کے ساتھ نے کہا جائز ہے اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے اس نے مجھ سے شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا اللہ نے اسے خود ایمان کی روشنی سے نوازا تھا ذلکفر نے بزار لہجے میں جواب دیا جہاں کروڑوں کی جائداد اور ہائی فائی خاندان نظر آ رہا ہو وہاں ایسے دو ٹکے کی لڑکیاں سب سے پہلے اپنی ایمان کا ہی سودا کرتی ہیں انہوں نے بھی تیش سے مغلوب آواز میں چیخ کر کہا تو مانیکہ کا چہرہ زلط کے احساس سے سرخ ہو گیا بابا جان ایت سنف اب آپ مزید زیادتی نہیں کریں گے میری بیوی کے ساتھ اس نے بمشکل خود کو پا کر کہا تو ٹھیک ہے دفعہ ہو جو میری حویلی سے میری بیوی کے لیے اس گھر کے درواہ سے بند ہے تو میں بھی اس تحلیس پر کبھی تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا زلکفل کا ذکب بھی جواب دے گیا اپنی بیٹی کی یہ بات انہیں مشتعل کر گئی اس سے پہلے کہ واپس سے باہر ہوتے زلکفل نے مانیکہ کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ حویلی سے ہی نہیں ان سب کی زندگیوں سے بھی نکل گیا آج علی اپنے دوست اسچیما کی خفیہ ٹھیکانے میں چھپیوئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا وہ مسلسل کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھے ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا خواب میں کبھی پولیس تو کبھی جیل دکھائی دیتی اس دن حیدر نے کہ جیرے سے نکل کر اپنی گاڑی دوڑاتی ہوئی رات و رات ملتان جا پہنچے اور وہاں سے اپنے دوست اسچیما کے پاس چلے آئی کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں وہی ان کا ساتھ دے سکتا تھا جو ان کا شریکت جرم بھی تھا اسد لودران کے ایک نامور سیاسی گھرانس تعلق لکھتا تھا اور ان کے ہام بھی پیسے کی خوب ریل پیل تھی وہ اپنے باپ کا ایک لوتا ثبوت تھا اور کوئی روگ ٹوگ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا جہاں کی برائیوں میں اقتلا ہو چکا تھا مہینے میں پندرہ دن اس کے اسلام آباد میں نور محل کی انیکسی میں ہی گزرتے اور ساری دنیا جانتی تھی وہ وہاج کا گہرا دوست ہے وقتشم علی نے ان کی گمشدگی پر سب سے پہلے کال اسد کو ہی کی تھی جس نے فوراً لاعلمی کا اظہار کر کے اپنی جان چھڑائی وہاج جب اپنے دوست حیدر سے مایوس ہو گیا تو اس کے ذہن میں فوراً اسد کا نام آیا جو اس سارے قسم اس کا پارٹنر تھا اور یہ بات ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا سندل کے ساتھ اس دفعہ زیادتی کرنے کے بعد میر وہاج کی حوصلے کافی بلند ہو گئے تھے اور اگلے ہی دن وہ اپنے بہترین دوست اصد کو بھی لے آیا اور ایسا کوئی اگلے تین دن تک چلتا رہا سندل بری طرح سے خوف زدہ ہو چکی تھی اور جب اس کی حالت بگڑی تو میر وہاج نے بہانیسوں سے میر ہاؤس پر واپس بھیجوا دیا ان کا خیال تھا کہ ان کا یہ گناہ وقت کی گرد میں دب چائے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا ویڈیو پر سندل کے حوالے سے آنے والی خبروں نے اگر وہاج کو پریشان کر رکھا تھا تو سکون میں ایسا چیما بھی نہیں تھا کیونکہ اسے بھی علم تھا جب بھی یہ قصہ کھولے گا تو اس میں اس کا نام بھی آئے گا اس لئے دونوں کی ہی جان پر بنی ہوئی تھی جبکہ ایسا دل ہی دل میں خوب کھول رہا تھا اور اس اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں وہاج کی موجودگی کا کسی کو علم نہ ہو جائے ایسا چیما کا یہ فلیٹ لودھران کے ایک کمرشل پلازے کی چوتھی منزل پر تھا اور یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاج کی گمشدگی اور اس کے بعد میر حاکم کی پریس کانفرنس نے ان کے سائے دوازے بند کر دیا تھے وہاج کی تصویر بار بار ٹیو سکرین پر دکھائی دے رہی تھی اور جیسی وہ باہر نکلتا تو کسی نہ کسی کے نظروں میں آ جاتا اس لئے اس نے فلیٹ میں ہی دبک کر بیٹھنے میں آفیت چانی یار تم کیوں آ گئے یہاں اپنے ساتھ مجھن بہوانے کا اراد ہے کیا ایسا دوں نے دیکھ کر خبر آ گیا تو اور کہاں جاتا حیدر نے تو صاف انکال کر دیا تھے میری مدد کرنے سے وہ حضر نے اپنی مجبوری بتائی تم نے کہیں حیدر کے سامنے میرا نام تو نہیں لے لیا ایسا د کوئی کوئی اور پریشانی نے آن گھیرا اتنا بے وکوف نہیں ہو میں اسے بتایا تھا میں نے کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے اور وہ بے وکوف مجھے اونٹ پٹانگ مشورے دے رہا تھا بہت کی بات پر ایسا نے تھوڑا سگون کا سانس لیا ویسے تو تمہارے دادی بڑے سا سدان بنے پھرتے ہیں لیکن یہ خیر چول ماری ہے انہوں نے ایسا نے بزاری سے ٹی وی سکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ کوئی صاحبیوں کے وہاج کے اغواہ کیس کے حوالوں سے سوالات کے جوابات دے رہے تھے اس میں چول مارنے والی کیا بات ہے وہاج برا منا گیا کیا ضروری تھی تمہارے اغواہ کا ڈراما رچانے کی اب کہیں باہر بھی نہیں نکل سکتے ہو تم حسد اکتا کہ اس کے ساتھ صوفے پہ آن بیٹھا تو اس نے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ٹی وی کا بٹن آف کر دیا کیونکہ بار بار ایک ہی چیز دیکھ کر دونوں کو ڈپریشن ہو رہا تھا اور وہ مسلسل ایک دوسرے سے علج رہے تھے وہاج کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے ہوا ہے اور اسد کو دل ہی دل میں لگ رہا تھا وہاج کے خاندان نے سارے معاملے کو انتہائی بچکانہ طریقے سے ہینڈل کر کے معاملہ پکاڑا ہے داد جی اور کیا کرتے کیا جواب دیتے لوگوں کو وہاج نے غصے سے اپنے دوست کی طرف دیکھا جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ پکڑا تھا کیونکہ سندل کی میڈیکر ریپورٹ ہی ان کی گلے کا پھندہ بن رہی تھی اور اسی وجہ سے اس نے خودکشی کی تھی دو چار لاکھ دے دے لاکھ کر سارا معاملہ سیٹ کر لیتے ایسے ملازموں کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے اسد بولا سمو بنا کر بولا کیونکہ اسے علم تھا اگر اس قسم اس کا نام بھی اسام نے آیا تو اس کے باپ کی بھی قومی اسمبلی کی سیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی تم اس کے اوقات چھوڑو اور اپنی فکر کرو کیونکہ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ تمہارا ہاتھ ہے بہت کی بات پر وہ تل ملا ہوتا مطلب کیا تمہارا اور تم ایک ہی بات کیوں بار بار جتا رہے ہو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیل فون زور سے میس پر پٹھا جتانی رہ بتا رہو اگر یہ معاملہ کھل گیا تو کہیں تم بھی ساتھ میں لپیٹے نہ جاؤ اور ویسے بھی میں نے تمہیں اس وقت بہت منع کیا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی تھی تم سے مجھ سے خوف زیادہ ہو گئی تھی تو تم سے کونسا خوش تھی یاد نہیں کہ انہیں منتے کی تھی اس نے تمہاری کیسا نہ کرو ہاتھ چوڑے تھے گڑ گڑائی تھی اور میں نے ویسے ہی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے تھے مجھے کیا پتہ تھا سارے الزام تو میرے سر پر رکھ دو گے اسد نے تب کر اسے یاد دلایا تو وہ بھی غصے میں آگئی تم کچھ بھی کہو اس کی میڈیکر ریپورٹ والے معاملے سے میں تو صاف پچھ ہوں گا اس لیے تم بھی سوچو کیسے نبٹنا ہے اس کی بات پر اسد چیما نے اپنی بہترین دوست وحاج کو شوق نظروں سے دیکھا کچھ لمحے کے لیے سوچا اور جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیس تیس قدم اٹھا تو وہ فلیٹ سے نکل گیا وہ سوچ چکا تھا اس نے اس معاملے سے کیسے نبٹنا ہے دیکھو ارسل صاف صاف بتا دو تم اپنے پیررز کو کیوں نہیں بھیجوانا چاہ رہے رمیس آج ارسل کے ساتھ گلوریا چینز کافی شاپ میں موجود تھی اور شیری کی بار بار کہنے پر اس نے آج ارسل سے صاف صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ جو دوری شہوار اور رہاج والے معاملے کی وجہ سے بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اس کی زد پر جھنچلا اٹھا پاگل ہو گئی اور ایسا میں نے کب ایسے کھا آئے میں انہیں بھیجوانا نہیں چاہتا تو پھر بہانے کیوں بنا رہے ہو صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے اس کی آواز میں خفقی تھی بے وکوف لڑکی ہماری گھر میں آج کل بہت زیادہ ٹینشن پھیلی ہوئی ہے ایسے موقع پر اپنی شادی یا پروپوزل لے جانے کی بات کرنا اپنے پیروں پر خود کو لڑی مارنے کے مترادف ہے تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی رمیسہ نے اس کی بات پر بزاری سے سر چھٹکا بھاڑ میں جائے ساری ٹینشن تمہیں میری کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہے کیا جیسے جیسے وقت گزر رہے بتاؤ میں اس چیز کو کیسے چھپاؤں گی رمیسہ بھی جذبات تھی کی روح میں بہ کر کچھ زیادہ ہی انچا بول گئی دائمائی بیٹھ ہوئے کچھ لوگوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو دونوں ہی خفت کا شکار ہوئے فگوٹ سیکھ رومی آہستہ بولو کیا ساری دنیا کو بتاؤگی ہماری دمیان کیا چھر رہے وہ خفا ہوا میں چھپ پی رہوں گی تو تمہاری اولاد چیخ چیخ کر بتا دے گی وہ واقعی سخت ٹینشن کا شکار تھی پلیز ٹائی ٹو انڈرنسٹینڈ میں جلد ہی اپنے مامو ممانی سے بات کرلوں گا تم بھی تھوڑا تحمل سے کام لو ارسل نے بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا جیسے رومی نے نرازگی سے ٹھڑانی کی کوشش کی تو اس نے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس دن یہ بار ڈسکلوز ہوگی میری سیچویشن بہت آرڈ ہو جائے گی وہ جنسلہ گویا ہوئی میری جان میرے مسائل کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بڑے مامو کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہم سب اس کی وجہ سے بہت افسیت ہیں ارسل کی بات پر رومی دھوڑا دھیلی پڑ گئی اور اس نے الجن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہاں چلی گئی اس کی شادی اس کی پسند کے خلاف ہو رہی تھی اور وہ غصے سے گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی اس نے گمہ پھرا کر مختصر بتایا کیونکہ اتنا تو اسے بھی علم تھا اصل بات بتائے بغیر رومیسہ کو رام نہیں کیا جا سکتا او مائی گوڈ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے رومیسہ کا سارا غصہ بھاپن کر اڑ گیا اور ارسل کو اس کی سادگی اور معصومیت پر بساختہ پیار آیا اس نے ننوی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا اس سے پہلے اس کی بات کا جواب دیتا اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا کیونکہ میر برہان اپنے کسی فرنڈ کے ساتھ اسی ریسٹوران میں نہ سپتاخل ہو چکے تھے بلکہ اس کے ہاتھوں میں موجود رومیسہ کا ہاتھ بھی دیکھ چکے تھے وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا میر برہان اپنے دوست ایکسکیوز کر کے سیدھے اس کی طرف چلے آئے ارسل بکھلا کر کھڑا ہوا تو رومیسہ نے پریشانی سے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا برہان ان دونوں کے سر پر پہنچ چکے تھے رومیسہ بھی خبرا گئی اسلام علیکم برہان بھائی ارسل نے اپنے ماتے پہ آیا ہوا پسینہ لا شعوری انداز میں صاف کیا خوال علیکم اسلام تم گئے نہیں مری آج تو ویکنڈ تھا برہان کی جانشتوی نگاہ ان دونوں پر جمع ہوئی تھی بس نکلنی والا تھا ان سے ملیں یہ رومی ہے میری بہت اچھی دوست اور یونیورسٹی فیلو اس نے گھبرا کر رومیسہ کا تعرف کروایا تو انہوں نے ہلکا سا سر خم کر کے اسے سلام کیا رومی یہ میرے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں برہان بھائی زن کی پسلے دنوں شادی ہوئی تھی شاید میں نے تمہیں سامنے ذکر بھی کیا تھا ارسل نے اپنا خوش ہلک تر کرتے ہوئے ان کو بھی رومی سے مطارف کروایا تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی کس دپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں آپ برہان نے اس بار ڈائریکٹ اسے پوچھا تو وہ کڑ پڑا کر بولی ایکنومکس رومیسہ نے جھوٹ بولا تو ارسل بساک تصیر پر ہاتھ پھیل کر رہ گیا ایکنومکس دپارٹمنٹ میں میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو کبھی برہان کے بعد پر رومیسہ ہلکا سا بکھلائی اس نے مدد تر نگاہوں سے ارسل کی طرف دیکھا جو خود بھی اس بات پر پہشان ہو گیا تھا کہ اب اس معاملے کو کیسے سنبھالیں کہ آپ ہی وہیں پڑھتے ہیں رومیسہ کی اگلی بے وکو پی رومی برہان بھائی ایکنومکس دپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے ارسل کے خوبت زیادہ انداز ہے رومیسہ کو اپنی بے وکو پی کے احساس ہوا لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا تھا وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی اینیہاو آپ لوگ انجوائے کریں میرا دوست انتظار کر رہا ہوگا میرا رومیسہ نے اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گئے تو رومیسہ نے جندلا کر اس کی طرف دیکھا پہلے نہیں بتا سکتے تھے ایکنومکس دپارٹمنٹ میں ہی ہوتے ہیں اس نے اپنے سارا غصر ارسل پر اتارا تو میں بھی بس یہی سبجک ملا تھا بتانے کے لیے اس کو بھی غصہ آیا وہ جرحام تھوڑی ہوا تھا کہ یہ بھی بھئی ہوتے ہوں گے اب خود ہی سنبھال لیجیے گا سارا معاملہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں رومی کو اب نئی پریشانی نے گھیل لیا زندگی میں پہلی بار ارسل کی فیملی کے کسی ممبر سے اس طرح اچانک سامنا ہوا تھا اور نہ چاہتی وہ بھی سیچویشن خاصی آڈ ہو گئی تھی اور رومیسہ کو اب کئی دن تک اس شرمندگی کے حصار میں رہنا تھا اوکے لیو اٹ برہان بھائی خاصے برارڈ مائنڈڈ ہے میں ان کو خود ہی ہنڈل کر لوں گا ارسل نے میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ اٹھاتی ہوئے سے تسلی دی اسی رات کو جب وہ میر ہاؤس میں پہنچا تو رات کے کھانے کے بعد برہان نے اسے آنکھ کے اشارے سے اپنی کمرے میں آنے کا کہا تو وہ وہ گھڑی آ چکی تھی جس سے ارسل دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا اب سچ سچ بتاؤ کون تھی وہ لڑکیا اور کیا چر رہا تھا تم دونوں کی بیچ میں کمرے میں پہنچتی انہوں نے پہلا سوال کیا اور اسے کاؤس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ تھوڑا محتاط انداز میں بیٹھ کر آہستگی سے گویا ہوا دوست ہے وہ میری صرف دوست ہے یا کچھ اور بھی ہے درمیان میں برہان کی سنجیدگی نے اسے پریشان کیا شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ اس نے بھی حمد کر کے سچ بول دیا برہان کو تھچکا سا لگا اس خاندان میں کس کی شادی ہوئی ہے پسند سے جو تم اتنی بڑی جورت کا مظاہرہ کر بیٹھے برہان کی انتنزیہ انداز پر اس نے علج کر ان کی طرف دیکھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی برہان بھائی کو اس بات پر ہو سا کیوں آ رہا ہے میرے پیرنٹس کی لب مہرج تھی برہان بھائی اس نے یاد دلایا اس لیے کہ تمہارے والد ہمارے سیکنڈ کسن تھے اس کے علاوہ کوئی ایک مثال دے دو پورے خاندان سے ضروری تھوڑا ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو وہ کوئی اب بھی نہ کرے اس کے لہجے موجود کچھ سری برہان کو چونکا گئی کیا دورشہوار کو بھی اس بات کا علم تھا برہان کے سوال پر ارسل نے بکلا کر ان کی طرف دیکھا انہیں برہان کی ناراضی کی کچھ کچھ سمجھا رہی تھی ہر کس نے دورشہوار ایسا کچھ نہیں جانتی تھی اور بیسے بھی سب کو علم ہے میں نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا اس کی لہجے کی سچائی اس کی سب سے بڑی گواہ تھی برہان ایک لمبے کو سب سے لمبا سانس لیا وہ اب تھوڑا مطمئن نظر آ رہے تھے ورنہ اس لڑکی کے ساتھ دیکھتی انہیں سب سے پہلے دورشہوار کے خیال آئے تھا کہ کہیں وہ ارسل کی پسندیدگی کی وجہ سے تو گھر چھوڑ کر نہیں گئی آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں برہان بھائی ارسل نے ان کی سوچ کو الفاظ دیئے تو وہ ہلکی سے خفت کا شکار ہوئے میں جانتا ہوں ارسل ہمارے خاندان کے لڑکوں کو ایسی قربانیاں دینی کی عادت ہے وہ محبت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کسی اور کے ساتھ گزرتی ہے یہی ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی انابیا نے اپنے شریک حیات کا یہ جملہ پورے ہوش و ہوا سے سنا تھا اور اس کے چہرہ ایک لمحے کو تاریخ پڑ گیا اس نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹری ارسل کے سامنے کی تو اس نے فور ان بھا پڑھاتا ہوا کپ اٹھا لیا بہتر ہوگا تو میں بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ایسا نہ وہ الٹی آن تک گلے پڑ جائیں یہاں کے بڑوں کو بیٹو کے فیصلے کرنے کی عادت ہے برہان نے انابیا کی موجود کی مٹھپے دھکے چھپے الفاظ کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ارسل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا وہ جانتا تھا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں رومیسہ کے ساتھ شادی کی بات کرنا بلکل بھی مناسب نہیں تھا اور اسے اب شدت سے ان مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا دل کیس کی پہلی پیشی مرسیز آلیہ قریشی اور شہر ازاد کو خاصی بھاری پڑی مرسیز قریشی نے اپنے سورسز استعمال کر کے یہ کیس ترجیح بنیادوں پر عدالت میں لگوا لیا تھا اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ میر حاکم کی طرف سے آنے والا وکیل اپنے ساتھ ایک ایسا ہتھیار لا رہا ہے جو ان کے سارے دلائل پر بھاری پڑ جائے گا وہ دونوں اپنی طرف سے پوری تریاری کر کے آئیں اور اسی وجہ سے خاصی برای اعتماد تھی لیکن پہلی پیشی میں جب مخالف پارٹی کے وکیل امیر بہاج کی میڈیکر ریپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی تو ایک لمحے کو مرسیز قریشی بھی گڑ بڑا آ گئیں انہیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا یہ کیس اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہیں انہوں نے اس موقع پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہوئے فوراں کیس کی نیکسٹ پیشی کی تاریخ لے لی مخالف پارٹی کے چہرے پہ موجود اس تہزائیہ مسکرات ان دونوں کو بری طرح سے محسوس ہوئی اس لئے انہوں نے نئے سرے سے اس پر ورکنگ سٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیا آپ مانے یا نہ مانے لیکن یہ ریپورٹ فیک لگیا مجھے اپنے جمبر میں آتی شہرزاد نے کھل کر تفسرہ کیا ریپورٹ جس لیپ کی ہے وہ فیک نہیں بنا سکتے مسیس قریشی نے فوراں اس کی بات کو رد کیا اگر وہ آج کی ریپورٹ ٹھیک ہے تو پھر سندل کی ڈاکٹر کی ریپورٹ غلط ہے شہرزاد علج گئی سندل کے ڈاکٹر بھی غلط نہیں کہہ رہے وہ واقعی پرگنٹ تھی مسیس قریشی نے ہاتھ میں پکڑا پیپئر ویٹ اپنی فائل پر رکھا ان کا دماغ بہت تیز ایک ساتھ کڑیاں جوڑ رہا تھا جبکہ پہلی پیشی پر مخالف پارٹی کے وکیل نے ان پر خاصی بھاری بار کیا تھا اور اب انہیں اس کا توڑ چکرنا تھا تم خود سوچو شہری اگر دونوں ریپورٹ درست ہیں تو پھر بیچ میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھ ہوئی لڑکی کو مزید سوچنے پر رکھ سایا اس بات کا تو پھر ایک ہی مطلب نکلتا ہے میں اس جور میں یقیناً بہات کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا شہرزاد کا تجزیہ سو فیصد درست تھا تب ہی مسیس قریشی نے مسکرا کر بار پوائنٹ کے ساتھ فائل پر کچھ کمنٹس لکھیں تم اب بالکل ٹھیک پوائنٹ پر سوچ رہی ہو شہری وہ ہاتھ میں پکڑا بار پوائنٹ میس پر رکھ کر مسکرائیں اگر ایسا ہی ہے تو سندل نے اس سب کا اپنے صحت میں ذکر کیوں نہیں کیا شہرزاد کو اگلی سوچ نیان گھیرا تم سندل کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو شہری اگر خدا نہ خاصتہ تمہارے ساتھ ایسا کوئی ظلم ہو جس میں تمہارے گھر کا بندہ انوالو ہو تو تم زیادہ ہرٹ اسی کی طرف سے ہوں گی اور سندل نے جس ذہنی عذیت کے ساتھ اپنے رکے میں یہ چند لائنیں لکھی ہیں بہاد صاحب نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اس سے ہمیں خود انداز لگا لینا چاہیے کہ یقیناً اس کے ساتھ جتنا ظلم ہوئے وہ اس سے تفصیل سے نہیں لکھ پائی مسیس قریشی نے کھل کر اپنی رائے کا اصحار کیا تو شہریزاد کو ان کی ساری باتیں درست لگیں اور اس نے دل میں میر فیملی کے لیے نفرت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہمیں اس کیس پر مزید ورکنگ کرنا ہوگی تو ہم اسے دوبارہ سٹیڈی کر کے اپنے پوائنٹس بنا کر لاؤ انشاءاللہ کچھ نے کچھ ضرور نکل آئے گا جو ہمارے لئے ہیلپفل ہوگا میں ازر اپنے آفس میں بیٹھ کر اسے نئے سرے سے دیکھتی ہوں وہ اپنی کاملے کے معاملے میں انتہائی جنونی تھی اور یہ بات میسیس گریشی سے بڑھ کر کوئی نہیں چانتا تھا اس لئے انہوں نے اسے روکنی کی کوشش نہیں کی شہرزاد کی دماغ میں اس کیس کے حوالے سے کئی چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی وہ اپنی دھون میں تیزی کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی تو پہلے ہی قدم پر تھٹک کر رکھ گئی میجر حمزہ اس کی نشست کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بڑی بیتقلبی سے بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا شہرزاد نے گردن مولگر سائیڈ میس پر رکھی الیکٹری کیٹل کو دیکھا اسے اندازہ ہو گیا کہ کافی بنانے کا عمل بھی اس کی آفس میں سر انجام دیا گیا ہے آپ کو اپنے آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا کیا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی مہترما میری آج کل آفیشل چھوٹیاں چل رہی ہیں اگر اتنا ہی مورا لگتا ہوں تو چلا جاتا ہوں وہ کافی کا مگ میس پر رکھ کر مسنوئی سنجیدگی سے کھڑا ہوا یہ اوور ایکٹنگ کرنا بند کریں اور بیٹھ جائیں سکون سے میں بیسی تھکی ہوئی ہوں ہمزہ مسکراتی دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کوہنی کو میس پر ٹکا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھنی لگا وہ واقعی تھکی تھکی سی تھی اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی ہر ادائی اسے بھاتی تھی اس نے بہت سال اس سے یک طرفہ محبت بڑی شدت کے ساتھ کی تھی اور اب جا کر اس کی زنگی میں تھوڑا ٹھہراو آیا تھا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ وہ کوفت کا شکار ہوئی اگر تکنا شروع ہو گئی ہو تو اس پروفیشن کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو تم اس کا خلو سے دل سے دیا گیا مشورہ شہرزاد کو بالکل اچھا نہیں لگا میں نہیں کب کا اس پروفیشن سے تھک گئی ہوں آپ کو غلط اندازے لگانے پر کوئی اوارڈ ملنا چاہیے وہ ہلکا سچڑ گئی اوارڈ تو نہیں کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کر کے آتے ہیں چلو اٹھو وہ مسکرات بھی فوراں کھڑا ہوا ام سوری حمزہ اس وقت تھوڑا کام نبٹا آنا ہے مجھے لنچ کا سلسلہ کسی اور دن کیلئے رکھ لیں پلیز شہرزاد کا دماغ ابھی تک اس کیس میں علچہ ہوا تھا اس لئے اسے فلحال کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ جدل از جلد کوئی نیا پوائنٹ نکال کر مسس قریشی کے سامنے لانا چاہتی تھی کوئی ضرورت نہیں ایک ضروری بار ڈسکس کرنی ہے مجھے تم سے آج یہ کم تو ساری زندگی چلتے رہیں گے بس تم اٹھو اس نے بدکلپی سے اس کے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کی تو وہ چھڑ گئی کہانا یار نہیں جا سکتی کیوں اسے کر رہے ہیں آپ اس کے چنجلائی ہوئی انداز پہ حمزہ کا چہرہ تاریخ سا ہوا اسی وقت ارتضاء حیدر بڑی عزلت بھرے انداز میں کر سیسری انداز میں دونوں کو مشتقہ سلام کیا شہری ہمیں ابھی اور اسی وقت مری جانا ہوگا حادی نے ایک تو ضروری میٹنگ سے ریج کروائی ہیں سندل کیس کے سلسلے میں آپ اپنے آفیس کا کام کپ کرتے ہیں ارتضاء حمزہ نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو اس بات پر اچھی خاصی خوفت کے شکار ہوا آفیس میں ہی تھا میسیس قریشی نے کال کر کے بلوائے مجھے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکتا وہ استاد ہے میری ارتضاء نے بڑے تحمل سے جواب دے کے شہریزاد کی طرف دیکھا جو اس وقت حمزہ کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زابیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی شہری لیٹس موب میری شام میں ایک میٹنگ بھی ہے وہ جواب پس بھی آنا ہوگا ارتضاء کی بات پر شہریزاد نے جلدی سے میس پر رکھی ہوئی فائلوں کو سمیٹا ایم سوری حمزہ لنج کا پروگرام کل پر رکھ لیتے ہیں ابھی جاننا ہوگا مجھے شہریزاد نے حمد کر کے اپنے سامنے بیٹھ ہوئی شخص کو مخاطب کیا جو بہت مان بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اسے یقین تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی لیکن آگے بھی شہریزاد تھی جس کے لیے اس کا پروفیشن اس کا جنون تھا اور وہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی it's okay حمزہ کا چہرہ سر ہوا اور وہ ایک چھٹکے سے کھڑا ہوا ایک سرت نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور آفیس سے نکل گیا وہ آج ان کی پہلی بار اسے دل سے خفا ہوا تھا شہریزاد کو نہ جانے کیوں اس کا انداز کچھ خیر معمولی سے لگا اس نے چند لمحے سوچا کہ وہ ارتضاء کو انکار کر کے اس شخص کو کال کرے جس کے لیے اس کی ذات ساری دنیا سے اہم تھی لیکن اسی وقت میسیس قریشی آفیس میں چلی آئیں شہری پلیز آپ لوگ جلدی نکلیں ہادی ویٹ کر رہے وہاں میسیس قریشی کی بات سنتی اس نے تمام چیزوں کو ایک چھٹکے سے اپنے ذہن سے نکالا اور میس پر رکھی ہوئی اپنی ضروری چیزیں اٹھائیں اور ارتضاء حیدر کے ساتھ میری جانے کے لیے نکل پڑی سارے دن کا تھکا ماندہ افتاب مغرب کیا ہوش میں چھپ گیا درش ایوار کے ہاتھ پر بینڈج ہوئی تھی اور وہ آج پورے دو دن بعد اپنے کمرے سے نکلی اور لون کی طرف چلی آئی وہ اب سردہ انداز سے لون چیہ پہ بیٹھے سورج کے سنہری دھوپ کو شام کیک اور مزئی رنگ میں مدہم ہوتے دیکھنے لگی اس کی خودکشی کی حرکت میں میسیس قریشی کے ساتھ ساتھ عبداللہ صاحب کو بھی خوف صدق کر دیا تھا وہ جلد اس جلد اس آفت کی پوریا سے جان چھڑانا چاہا رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی بہترین راستہ نظر نہیں آرہا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ جھوٹے دوری شہوار کی آنکھوں میں حادی کو دیکھ کر عجیب سی حسرتیں سے سکتی ہوئی نظر آتی اس سے بات کرنے کی تمنہ چھٹکیاں لیتی لیکن اس دشمن جان کی آنکھوں میں اسے اپنے لئے سوائے بزاری تنفر اور کوفت کے کچھ نہیں ملتا تھا اور یہ بات اسے دن بدن اور زیادہ مایوس کر رہی تھی اب تو میسیس قریشی کو بھی کھل کر اس کا مسئلہ سمجھا گیا تھا اس کا چہرہ بجھا ہوا اور اس کی آنکھوں کی نیچے گہرے ہلکے تھے میسیس قریشی کو اس کی حالت پر رحم آیا وہ لڑکی ان کے بیٹی کی محبت میں خود کو برباد کر رہی تھی بیٹا کیوں اپنے آپ کو زیادہ دے رہی ہو آپ میسیس قریشی نے پہلی دفعہ اسے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا تو اور کیا کرو آنٹی اس نے بے بس انداز میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اور وہ آنسو روکنے کے جکروں میں اپنے ہونٹوں کو کارتی ہوئی میسیس قریشی کو پہلی دفعہ معصوم لگی میں مانتی ہوں کہ مجھے محبت کرنے کا سلیکہ نہیں آتا میرے دل میں جو ہوتا ہے میں بلا ججک بول دیتی ہوں میں اپنی زد کی غلام ہوں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لڑکیوں کی یادتے ہیں ان کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتی لیکن محبت کرنا کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگلا انسان آپ کو اس طرح سے دھدکار دے کہ آپ کو خود سے نفرت ہونے لگے دریشہوار کی لہجے میں عذیت کا ایک جہاں آباد ہوا محبت کرنا جرم نہیں ہے لیکن اپنے والدین اور گھر والوں کے اعتماد کو توڑ کر کسی انجان شخص کے لیے اپنی ساری زندگی کو دعو پر لگا دینا ایسا جرم ہے جسے ہمارا معاشرہ کبھی معاف نہیں کرتا اور جہاں تک بات حادی کی ہے میں جان دیوں اس کا مزاج تم سے بہت مختلف ہے اور خدا کی قسم وہ ایک دفعہ بھی تم میں اپنا انٹرسٹ شو کرتا تو میں فوراً تم دونوں کی شادی کروا دیتی جسس قریشی کی بات پر وہ بے ساکتہ رو پڑی میں اس کی مزاج کی مطابق خود کو ڈھال بھی تو سکتی ہوں وہ جیسے کہے گر میں کرنے کو تیار ہوں وہ ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرے میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا وہ مجھے سمجھتا ہے وہ جس بات سے مغلوب آواز میں بولی زندگی میں ہر چیز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی تم بھی اپنے اندر لچک پیدا کرو مجھ سے سکریشی نے اسے نصیحت کی میں نے زندگی میں جو چاہا وہی آسل کیا تین بھائیوں کی ایک لوتی بین تھی بچپن میں امی نے میری زد طبیعت کو بدلنے کی وجہے ہمیشہ میری خواہش پوری کی وجہ لگتا تھا میں جس کی بھی خواہش کروں گی وہ میری دسترس میں آ جائے گا لیکن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا اس کی آنکھیںوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت میں بیہ رہے تھے دیکھو بیٹا حادی کی زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں نکلتی میری مانو تو واپس چلی جاؤ میں خود تمہارے پیرنٹس سے جا کر بات کرلوں گی وہ کچھ نہیں کہیں گے تمہیں میسیس کریشی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی آئیم سوری آنٹی میں واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئیوں اب میری لئے میر ہاؤس پہ صرف ایک قبر کی ہی گنجائش نکل سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہم میرے خاندان والوں کو نہیں جانتی وہ مار دیں گے مجھے دورش اہوار کی بات پر میسیس کریشی نے دہل کر اس کی طرف دیکھا اس کی لہجی کی سچائی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بور رہی ایک بات تو بتاؤ دورش اہوار میسیس کریشی کے انداز میں کچھ تھا دورش اہوار کا دل بوری طرح سے دھڑکا میر بہاج کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے امیر تم کیا لگتی ہو ان کی میسیس کریشی ان کے حاندان میں برہان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی سگے بھائی ہیں وہ میرے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں دورش اہوار کے اس انکشاف پر میسیس کریشی بوری طرح سے چونکی اچھا تو تم میر بہاج کی بہن اور میر محتشم کی بیٹی ہو ان کا انداز اگرچہ سری سری تھا لیکن دورش اہوار کا چونک نام محسوس کر چکی تھی آپ کیوں وہ ہاج بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سب ٹھیک تو ہے نا دورش اہوار کا باہر کی دنیا سے رابطہ کٹا ہوا تھا اور وہ کچھ ٹی وی دیکھنے کی بھی خواہ چکی نہیں تھی اس لئے ان اس کے فرشتوں کو بھی اس پاتھ کی خبر نہیں تھی کہ اس کا خاندان آج کل کس قیامت سے گزر ہے تمہیں شاید علم نہیں تمہارے بھائی پر اپنی گھر کی ملازمہ سندل کے ساتھ جاتی کا کیس چل رہا ہے اور اسی وجہ سے سندل نے خود کو شکی تھی میسیس قریشی نے دورش اہوار کی سماعتوں میں بم پھوڑا اور وہ کچھ لمحوں کے لئے گونگ سی کیفیت میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی سوال ہی پیدنی ہو تا میری بھائی ایسا نہیں کر سکتے کچھ لمحوں کے بعد اس کے حلق سے آواز برامد ہوئی ہمارے پاس اس چیز کے کئی ثبوت ہے دورش اہوار اور تم چاہو تمہیں تمہیں دکھا بھی سکتی ہوں میسیس قریشی بڑے متمل انداز میں اسے تفصیل سے بتاتی چلی گئی جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے شرمندگی کے ملامت کے غصے کے اور بے بسی کے اب تم بتاؤ کیا غلط کہہ رہیوں میں میسیس قریشی نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا وہ کافی دیر تو بول ہی نہیں پائی اور اسے لگا اس کی قوت گوائی سلب ہو کر رہ گئی ہو میسیس قریشی نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر اسے بولنے کے لئے راضی کیا بتاؤ نہ دورش اہوار تمہارے بھائی نے ایسا کیوں کیا بہت برا کیا وہ آج بھائی نے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ صدمے بھرے انداز میں بس اتنا ہی بول پائی اب بتاؤ تمہیں ساری قسم ہماری کوئی حلپ کر سکتی ہو میسیس قریشی کی بات پر وہ لزن کا شکار ہوئی کیسی حلپ کوئی ایسی باج یا کوئی ایسی چیز جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکے وہ چائے کا کپ پکڑے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو جانچتے ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی دورش اہوار کنہوں نے ایک عجیب سے سیچویشن میں فسا دیا تھا ایک طرف اس کا خاندان تھا تو دوسری طرف آ دی کی ماں اور ایسے موقع پر اس کا پلڑا کس طرف بھاری ہونا چاہیے تھا وہ فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پائی ممی ایسے لوگ بیٹھ کر بس دوسروں کی بے بسی کا تماشا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے حادی ابھی بھی مری سے واپس آیا تھا اور اس نے اپنی ماں کی آخری بات سے انداز لگا لیا تھا کہ وہ اس سے حسندل کیس کے سلسلے میں بات کر رہی ہیں تم کب آئے واپس شہرزاد اور ارتزہ سے میٹنگ ہوئی تمہاری ہاں میٹنگ ہو گئی اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نئی چیز نکل آئے گی وہ خاصہ پوری میتھا آنٹی آپ کو میری جس قسم کی بھی ہلپ کی ضرورت ہوگی میں دینے کو تیار ہوں دوری شہوار اکدم بولی تو حادی نے چونکر اس کی طرف دیکھا جبکہ میسز قریشی بھی خوشکوار قسم کی حیرت کا شکار ہوئی تینکیو بیٹا اللہ تم اس کا جڑ دے انہوں نے حلو سے دل سے کہا اور اکدم ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو انہیں یاد آیا ہاں حادی ایک کام تو کرو بیٹا ذرا دوری شہوار کو ڈاکٹر تاہر کی کلینک پر لے جاؤ اس کی بینڈج تبدیل ہوگی آج ٹھیک ہے ممی لیکن پہلے اچھی سی کافی تو پلائیں رات میں جنر میرا حمزہ کے ساتھ وہ خلاف طبق کو کوئی بھی بحث کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دیار ہو گیا تو دوری شہوار کے ساتھ ساتھ میسز قریشی کو بھی خاصی حران گی ہوئی شام کو وہ اور اس کے ساتھ کلینک جانے کے لیے نکلی تو اس نے بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح سے دھاپا ہوا تھا وہ خاموشی سے اس کی برابر والی سی پر بیٹھ گئی حادی کا خیال تھا وہ بیٹھتی ہمیشہ کی طرح اونٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دے گی لیکن دوری شہوار کا دیماغ وہاچ والے قسر میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا وہ ابھی تک اس شوق سے باہی نہیں نکل پائی تھی اسے دل ہی دل میں وہاچ پر سخت و سا آ رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی پستی کی اس حد تک بھی گٹ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے میسیس قریشی اور حادی سے بہت شرمند کی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے بھائی کے اس مکروح حرکت کے بارے میں جان گئے تھے اس نے کلینک جا کر بڑے سکون سے بیڑش تبدیل کروائی اور پہلے کی طرح چپ چاپ حادی کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی کلینک سے ایک گھر تک کا سفر اس نے حادی کو مخاطب کرنا تو دور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور یہ بات اب حادی کو تجم میں افتلا کر رہی تھی اس رات ایک پار پھر دونوں کے درمیان خوب چھگڑا ہوا اصد جیما کا حیال تھا وہاچ کو پہلی فرست میں اس کا فلیٹ چھوڑ کر ایک اور دوست کے پاس کراچی چلے جانا چاہئے اور وہاچ باہر نکلنے سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے یہ ممکن ہی نہیں تھا وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں پہنچ جاتے تم مجھے اپنا فلیٹ سے نکالنا چاہتے ہو وہاچ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اصد کو کہا جس کے چہرے پر بزاری ہی بزاری تھی ہزار دفع بتا چکا ہوں بابا کے کچھ فرنگز آ رہے ہیں سن سے اور اس لیے انہوں نے مجھے کہا ہے اکتا کر بولا دیکھو اصد بہانی مت بناو کیا مجھے علم نہیں تم لوگوں کی حویلی اور بے شمار گھر ہیں اب مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے یہ فلیٹ ہی رہ گیا کیا بہانچ کو غصہ آیا ویسے بھی دوستی کے رشتے میں درار تو پڑھی چکی تھی یار تم کچھ بھی کہو الیکشن کی موقع پر میں ایسا کوئی سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی بدلہ حاضر ہوا سکینڈل تو اس وقت بھی بنے گا جب میری گرفتاری ہوگی بہانچ نے ٹھکیچو بھی الفاظ میں سے دھمکانی کی کوشش کی حرکت نہیں کروں گا لیکن یاد رکھنا گر میں پسا تو پھر چھوڑوں گا میں نہیں کسی کو بھی فگوٹ سیکھ وجی میں تمہیں صرف چند دن کے لیے یہاں سے جانے کا کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کا ہنگامہ نے مٹ جائے نئے گورنمنٹ کے آتے ہی ہم لوگ اس معاملے کو نپٹا لیں گے حسن نے تھوڑی مسلحت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئی نرم لہجہ اختیار کیا لیکن وہاج کا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا اور وہ دل ہی دل میں ان تمام امکنہ دوستوں کے نام دھورا رہے تھے جس موقع پر ان کا ساتھ دے سکتے تھے میں تم سے بات کر رہا ہوں وہاج اب چپ کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو وہ الکاسر چڑ گیا بے فکر کرو کل شام تک چلا جاؤں گا میں یہاں سے وہاج ناراض کی سے سٹنگ روم سے نکل کر اپنے بیٹروم کی طرف پڑ گئے وہ اب سنجید کی سے اکیلے بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتے تھے ان کی اس اعلان پیسے جیمن تھوڑے سکون کا سانس لیا انہیں یقین تھا کہ وہاج نام کی بلا جلدی اس کے سر سے ٹلنے والی ہے وہ ایک حبز زدہ سی شام تھی حمزہ اس وقت آدھی کے ساتھ اسلام آباد کلب پولو گراؤنڈ میں موجود تھا وہ دونوں سرسبز میدان میں سبق رفتار گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے اپنی ٹیم کی طرف سے بڑی مہارت کے ساتھ گیند کو گول میں پھینکنی کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ منٹو کی جدو جہد کے بعد حادی فائنل گول کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہت پھیلی وہ حمزہ کو ہرا چکا تھا جس کا موٹ سب سے خراب تھا اور وہ مارے باندے ہی کھیر رہا تھا شہرزاد کی رویہ نے اسے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا بار بار اس کا دھیان اسے بات کی طرف جا رہا تھا حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹیک چھنجلا کر زمین پر پھینکی اور اچھل کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا حادی چونکے ویکنڈ کی وجہ سے گھر آیا ہوا تھا وہ حمزہ کو زبردستی کلب لے آیا یہاں اگر بھی اس پر مایوسی اور کنوتیت چھائی رہی ہارنے کے بعد تو مزید مدمز آو گیا بادشاہوں کی کھیل کو اگر غلاموں کی انداز میں کھیلا جائے تو ہاری انسان کا مقدر بنتی ہے حادی نے پولو گراؤنٹ سے نکلتی اسے چھیڑا ہار تو چکا ہوں میں بہت سال پہلے اب کسی سے جیتنی کی تمنہ نہیں ہے مجھے اس کا لہت جاؤ داسی کی حصہ آرمی لیٹھا ہوا تھا سچ سچ بتاؤ آج تمہیں دھیان کہاں تھا مرنہ میں جیت جاؤں تم سے یہ پھلا کیسے ممکن ہے آدھی پولو سنیک پار کی طرف جاتے بھی ہنسا تم چک کہتے ہو بادشاہوں کی کھیل کو غلاموں کے انداز میں نہیں کھیلنا چاہیے لیکن سچ بتاؤں محبت کی غلامی کے بعد انسان دنیا کا کوئی بھی کھیل کھیلنے کے قابل نہیں رہتا تلکی اس کے ہر انداز سے نمائیاں تھی لگتا ہے مہم شہری نے پھر کوئی اموشنل ڈیزی کٹر مار دیا ہے میرے دوست پر آدھی نے شرارتین نظروں سے اس کی طرف دیکھا میں ہی بے وکوف ہوں جو اتنے سالوں سے اس کی پیچھے جھک مار رہا ہوں وہ بزاری سے پولو سنیک پار میں داخل ہوا آدھی نے جانچتی ہوئی نگاؤں سے اس کا جائزہ لیا دنیا بھر کی بزاری اس کی پورے وجود پر چائی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس باب شہریزات کے ساتھ ساتھ خود سے بھی خفاؤ آدھی نے سنیک پار میں پہنچتے ہی سموک چکن اور پاستہ سیلٹ کا آرڈر کیا وہ اس سے لے کر نسبتا ایک سنسان گوشے کی طرف چلایا ہاں بھئی اب شروع ہو جاؤ اس بار جگڑا کس بات پر ہوا ہے آدھی نے سنجیدگی سے پوچھا میں نے اس کے سامنے آ کر اپنی زنگی کی سب سے بڑی خلطی کی ہے مجھے اس کے ساتھ بس بلی اور چوہے والا کھیل ہی کھیلنا چاہیے تھا کم از کم اس وقت اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی تو تھی وہ ایک دم پھٹ پڑا تمہارا کیا حیال ہے شہریزات کی تم اس میں دلچسپی کم ہو گئی ہے اس نے ہلکی پھل کے انداز میں دریافت کیا اس کی میری ذات میں دلچسپی کم نہیں بلکہ سرے سے ختم ہی ہو گئی ہے میں اپنی اتنی ٹف روٹین سے ٹائم نکال کر پاگلوں کی طرف اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آتا ہوں اور مجھے ایک دن کی سے بھی زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں حمزہ کو اس سے بے تہاشہ گلے تھے آخر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ گے تو پتا چلے گا آدھی قبل آخر سنجیدہ ہونا ہی پڑا تم گواہ ہو میں نے اس لڑکی کو ٹوٹ کر چاہا اس کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اس کے لئے کہاں کہاں خوار نہیں ہوا اس کی خاطر کئی راتوں کے رچے گے کاٹے لیکن وہ اپنی پرسنل اور پروپیشنل لائف میں میری ذات کو سب سے آخر رکھتی ہے بس یہی اوقات ہے میری کل اس بات کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا مجھے وہ نراز گی غصے اور انجید کی کہ ملے جلے تیزبات کا شکار تھا آدھی کو پہلی بار احساس ہوا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا مستمجھ رہا ہے میں اسے گڑیا سے ملوانے کے لئے گھر لے جانا چاہتا تھا اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اور وہ سندل کیس کے لئے اس تھرڈ کلاس پولیس آفیسر ارتضہ حیدر کے ساتھ میٹنگ کرنے چلی گئی حد ہوتی ہے یار ہر بات کی اسے ذرا بھی میری جذبات کی پروانے حمزہ کا ایک ایک لفظ اس بات کا گواہ تھا وہ اس بات شہر ازاد کے ہاتھوں بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے اس سے پہلے حادی اس کی بات پر غوط کرتا ہوا حمزہ کی بہن حریم کو گھر میں پیار سی گڑیا کہا جاتا تھا رات ہی پہنچی تھی امریکہ سے اور ملنا چاہتی تھی شہر ازاد سہگل صاحبہ سے لیکن ان کے پاس وہاں ناسکلی ٹائم کہایں حمزہ کی چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہت توڑی جیسے وہ اپنا خود ہی مساک اڑا رہا ہو یار وہ واقعی کل بہت ٹینشن میں تھی اور تمہیں پتہ تو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اپنے کام کو خود پر حاوی کر لیتی ہے تمہیں اس کی پوزیشن کو استمجھنا چاہیے حادی نے شہر ازاد کی طرف سے اس قدل صاف کرنے کی کوشش کی بات کام کی نہیں ہے یار وہ جنجلایا بات زندگی کی ترجیح ہاتھ کی ہوتی ہے وہ جس منظر میں میرے سامنے ہوتی ہے وہ جس کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی ہے لیکن اسے میرے سوا ہر چیز عہم لگتی ہے وہ جزباتی ہوا میرا خیال ہے تم دونوں کو بیٹھ کر اس موضوع پر کھل کر بات کر لینی چاہیے حادی نے اسے مشورہ دیا نہیں یار اب نہیں میری انہا مجروع ہوئی ہے اور میں اس چیز کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا تو کیا چھوڑ دوگے شہر ازاد کو حادی نے ہنس کر اسے چھیڑا دل سے نہیں نکال سکتا لیکن زندگی سے تو خالص کر سکتا ہوں کم از کم روز روز مرنے سے تو بہتر ہے وہ تلخی سے گویا ہوا کم آن یار وہ بات کرو جو تم کر سکتے ہو اس کی بات پر مزاک اڑھانے والے انداز میں ہسا تھا تم اچھی طرح سے جانتے ہیں میں جو ٹھان لیتا ہوں اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتا اس کی بات پر حادی کچھ پریشان ہوا اچھا بے وکوفر جیسی باتیں مت کرو اب اسے کچھ ٹائم دو اور اٹھو کوئی اچھی سی مووی دیکھ کر آتے ہیں آدھی نے اس کا موڑ بہتر کرنے کی کوشش کی سوری میرا دل نہیں چارا گھر چلتے ہیں اور حریم کے ہاتھوں کی کافی پیتے ہیں حمزہ اپنی بات مکمل کر کے فوراں کھڑا ہوا حریم کی کافی تو کوئی پاگل ہی چھوڑ سکتا ہے چلو اس پانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی آدھی کا موڑ ایک دم خوشکوار ہوا اس کے سامنے میری اور شہرزاد کی لڑائی کا ذکر مت کرنا اپسٹ ہو جائے گی وہ اس نے ایک بار سے باہن نکلتی بھی اس نے حادی سے سرسری انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیا اسے بہتر کون جان سکتا تھا کہ حریم خالد کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت تھی اور اس کے لیے تو وہ ساری دنیا سے لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی میں حمزہ کی فیملی کو ڈینر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں تینہ بیگم کی سطلا پر شہرزاد کا ریشین سیلڈ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ فیضہ میں ہی معلق ہوا اس نے احران کیسے ان کی طرف دیکھا جو چھوری کانٹے کے ساتھ بڑی مہارت سے فش کھا رہی تھی اس وقت دائننگ روم میں وہ دونوں ماں بیٹی ہی موجود تھی حمزہ کی فیملی کو کس خوشی میں انوائٹ کرنا چاہ رہی آپ حل کسی ناغواری اس کی لہجے میں درائی وہ جنرل خالد کا بیٹا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں ہمیشہ سے ہائی فائی فیملیز کے ساتھ اپنا سوشل سرکل منٹین رکھتی ہوں ام سوری موم پھل حال اب اپنا سوشل سرکل تھوڑا محدود ہی رکھیں دو چار دن میں رومیسہ کا مام لانے بچائے پھر دیکھیں گے اس نے تینہ بیگم کو سافٹالا پھر رومیسہ کا کیس ختم ہونے پر تو میں ایک گرینڈ پارٹی کا احتمام کروں گی تینہ بیگم کی اس اگلی اطلاع نے شہر ازاد کو مزید کوپنی مبتلا کیا مام رومی نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لیا اور نہ ہی وہ ابرار سے کوئی ڈگری لے کر آئی ہے گھچڑ گئیں مام ٹرائے ٹو انڈرسٹینڈ لوگ مزاک اڑائیں گے کہ اس کے متعلق عجیب و غریب سوال کر کے رومیسہ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اس حوالے سے ایسی کوئی گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں شہر ازاد نے اپنے مقصود توٹوک انداز میں کہا اس سے پہلے تینہ بیگم اس بات کا کوئی اور کڑوا جواب دیتی رومیسہ بڑا سدو پٹا پھیلائے شلوار کمیز میں ڈائننگ رومے داخل ہوئی تینہ بیگم نے اس کے ایس ہلیے کو ناغوار نظروں سے دیکھا اور بزاری سے پہلو بدلا رومی یہ تم کیا اون پٹا ہلیہ بنائے میں گھومتی ہو کیوں کیا ہوئے میرہ ہلیے کو مام کی بات پر میں سا ہلکا سا گڑ پڑا کر جلدی سے ڈائننگ چیہ پر بیٹھ گئی اس کے دل میں چور تھا اس لئے اس نے لا شعوری طور پر اپنے دوپٹا مزید پھیلالیا شلوار کمیز اور یہ ڈائی گز کا دوپٹا تو تم نے ساری زندگی میں نہیں لیا اب کونسی بڑوں والی روبی دار ہو گئی ہے تم میں تینہ بیگم کی تنزیہ نگاہیں رومی پر جمع ہوئی تھی جو دل ہی دل میں کافی خوف صدا ہو چکی تھی موم اپو کیا ہے شوئر رومیسہ کی ڈرسنگ سے وہ جو پہنا چاہتی اسے پہننے دیں شیرزاد کی بات پر رومیسہ نے مشکور نگاہوں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اکثر ہی اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی شیری تم نے شاید غور سے اسے دیکھا نہیں ہے دیکھو کتنا ویٹ کین کر رہی ہے تینہ بیگم کی خوشتی نگاہیں اور تنزیہ انداز پر رومی جنزلا کر بولی موم پلیز کھانے کھانے دیں مجھے یہ فضول بحث کسی اور دن کر دیجئے گا امو بنا کر پلیٹ میں کھانا کھانے لگئی کمون موم سارے دن دو گھر پہ ہوتی ہے نہ کوئی یونیورس تینہ لڑکیاں ایسی بے دھنگی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس نے اس سے پہلی تینہ بیگم فٹنس پر مزید ایک لیکٹر دیتی ان کے سیل فون پر آنے والی کال لے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا وہ اپنا فون اٹھا کر ڈائننگ روم سے نکل گئی تو رومیسہ نے کھل کر سانس لیا اسی وقت شہرزاد کی اس پر نظر پڑی وہ ہلکا سا چونکی پر مسکرا دی موم ٹھیک کہہ رہی ہے رومی تمہیں پہلی فرصت میں کوئی جن جوائن کر لینا چاہیے کیا مسیبت ہے شہری تم بھی اسی ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو اس نے جنز لاکر ہاتھ میں پکڑا کانٹا میز پر پٹکا اور ناراضی سے کھڑی ہوئی ایم سو سوری یار میں نے تو یوں ہی بات کی تھی ایک تم کھانا تو کھاؤ شہری کو افسوس ہوا مجھے نہیں کھانا مور نہیں اب میرا اور میں سے جان بوجھ کر خفا ہو کر ڈائننگ روم سے نکل گئی وہ تو پہلی بہانہ جھون رہی تھی جو شہری میں سے فرام کر دیا تھا اس لیے وہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاتی رومی بات تو سنو میری یار میں مزاق کر رہی تھی ایم سوری شہریزاد نے پریشانی سے اسے پکار آ لیکن رومیسہ کو اپنی سراسلیم کی پر قابو پانے کے لیے تنہائی درکار تھی اس لیے وہ رکی نہیں اور بزلی کسی سرد کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی شہریزاد کو گہرے تاثر نیان گھیرا وہ اس احساس کو کم کرنے کے لیے لون کی طرف چلی آئی تازہ ہوا بڑی خوشکوار اور فرد بکشتی پسلے دو دن سے اسے سرک ہو جانے کی بھی فرصت نہیں مر رہی تھی جیسے وہ لون چیئر پر بیٹھی اس کا دھیان حمزہ کی طرف گیا تو اسے ایک دم شرمنگی کا احساس ہوا یقیناً وہ مجھ سے خفا ہوگا تبی تو دو دن سے کوئی کال اور ٹیکس نہیں کیا مجھے خود اس سے بات کرنی چاہیے شہریزاد نے کچھ سوچ کر حمزہ کا نمبر ملائے جو تیسری بیل بیل کارٹ دیا گیا تو وہ مسکرہ دی اس نے کچھ سوچ کر نئے سرے سے کال ملائی جو اس بار پانچ بیل پر کارٹ دی گئی تو شہریزاد کو یقین ہو گیا کہ وہ خفا ہے حمزہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز میری کال اٹینڈ کریں اس نے کچھ سوچ کر اسے ٹیکسٹ میسج کیا آئی ام بیزی پانچ منٹ بعد اس کا ناراض کی سے بھرپور جواب آئے تو وہ مسکرہ دی وہ جانچتی تھی کہ چاہے کتنی بڑی بات کیوں نہ ہو اس سے زیادہ دن خفا نہیں رہ سکتا اس نے زیرے لب مسکرہ دی اس کا اگلا میسج کیا کیا مجھے خفا ہے اس کے اگلے میسج پر وہ بھی ساکتہ ہنس پڑی اسے معلوم تھا وہ ہمیشہ بچوں کی طرح جتنی جلدی ناراض ہوتا ہے اتنی جلدی آسانی سے مان بھی جاتا ہے شہرزاد کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا آپ جتنے بھی خفا سئی لیکن ایک دفعہ بات تو کر لیں مجھ سے اس نے اگلا میسج کیا اور ٹھیک پندرہ سیکنڈ کے بعد حمزہ کی کال آگئی جو اس نے بڑے خوشکوار موڈ بھی اٹینڈ کی وہ جانتی تھی چند گلے شکوے کرنے کے بعد وہ سیٹ ہو جائے گا جی جناب کیسے آپ حمزہ خالد صاحب تم میری خیریت کو چھوڑو اس کا سرد لہجہ شہرزاد کی سماعتوں سے ٹکرایا کیا مطلب اسے حمزہ کا انداز کچھ خیر معمولی سا محسوس ہوا ایک بات غور سے سنو شہرزاد میں زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنا نظر انداز کرنا نہیں تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو مجھ سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن تم مجھ پر کسی اور کو ترجیح دو میں یہ چیز کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتا میں جان چکا ہوں تمہارے نزدیک تمہارا پروفیشن مجھ سے زیادہ ایم ہے اس لیے تمہیں وہی مبارک ہو میں دوبارہ تمہیں ڈسٹرپ نہیں کروں گا اور چاہوں گا کہ تم بھی ایسا نہ کرو حمزہ اپنے بات مکمل کر کے کال کارٹ چکا تھا شہرزاد کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر جلدی ہوئی بھٹی میں بھینک دیا ہو اس نے خود پر کس طرح کابو پایا کہ اس کا دل جانتا تھا اسے اپنے حساب سخت کشیدہ محسوس ہوئی اور وہ کافی دیر تک سن کیفیت میں بیٹھی رہی اس کا چہرہ کسی بلک کی مانت فیوس ہو گیا تھا اس کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ حمزہ خالد اس سے اتنے زہر آلود لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے اس نے صدمی بری کیفیت کے ساتھ اس کا نمبر دوبارہ ملایا وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا جان بجھ کر نہیں کیا اس کے بارے میں غلط سوچ رہے لیکن دوسری طرف موجود شخص کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا شہرزاد کی کال اس بار بھی کارٹ دی گئی اس کے ساتھ ہی حمزہ کا اپنے سیلپون پر ٹیکس موصول ہوا شہری مجھے دوبارہ کال مت کرنا برنہ میں تمہارا نمبر بلوک لسٹ میں ڈال دوں گا یہ میسیج نہیں ایک چلتا ہوا انگارہ تھا اس نے گھبرا کر سیلپون گود میں رکھ لیا حمزہ خالد نے اسے زنگی میں پہلی بار اس کے مکمل نام سے نہیں پکارا تھا وہ شہرزاد کی بجائے شہری نام میں چھپی ہوئی اس اجنبیت کو کسی پوچھ کی طرح اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی آسمان پر موجود ستاروں کی ٹم ٹماتی ہوئی روشنی نے ماحول کو خاص پر اسرار بنا رکھا تھا انابیا اپنے بیڈروم میں اکیلی تھی اس کی آنکوں میں افسردگی کی ایک گہری تیہ تھی قاتب تقدیر نے جانے اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا تھا ایک تو اس کی شادی اتنے عجیب ماحول میں ہوئی اور اس کے بعد ہونے والے جکے بعد دیکھ رہے واقعات نے اس گھر کے سب مکینوں کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا جبکہ انابیا کی اوپر تو دوہری قیامت چھوٹی تھی ایک طرف برحان کا سید رویہ اس کے اندر آگ لگاتا اور دوسری طرف گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کی نئے نئے شادی ہوئی ہے اور ہر کوئی دور شہوار وحاج کے مسلمیں علصہ ہوا تھا وہ مید بھری نگاؤں سے برحان کی طرف دیکھتی ان کی جھڑکیاں سنتی اور وقتی طور پر ان سے تھوڑا دور ہو جاتی اور پھر چند ہی گھنٹوں بار دھیٹ بن کے واپس پر لڑاتی کیونکہ اسے برحان سے محبت تھی اور اس محبت کا خیراد شاید اسے ساری زندگی دینا تھا آخر آپ دونوں کے درمیان چل کیا رائے ایک دن طوبہ نے اپنی بڑی بہن کو آڑے ہاتھ ہو لیا کچھ چلنے کی نوبت ہی کہاں یہ مجھے تو لگتا ہے بس اس کر میں میرا کمرہ تبدیل ہوا ہے انعابیہ نے سرد آہ پھر کر کہا شوہر ہیں وہ آپ کے نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ آپ کو اپنے ہونے کا حساس دلانا چاہیے برحان بھائی کو اسی حساس سے تو چڑتے ہیں وہ وہ تلخی سے گویا ہوئی اتنی نفرت تھی آپ سے تو شادی کیوں کی انہوں نے طوبہ کو غصہ آیا برحان نے اپنی رضا مندی سے شادی تھوڑی کیا مجھ سے مجھے تو زبردستی ملسلت کیا گیا ان پر انعابیہ کو اب صرف اپنی قسمت سے گلا تھا پتہ نہیں کہ اس دنیا میں رہتی ہیں آپ لڑکیاں تو اچھے خاصے مردوں کو قابو کر لیتی ہیں طوبہ نے وزاری سے اپنی بہن کا سادہ چہرہ دیکھا جو شخص پہلے ہی سے کسی کی چاہت کے حسار میں ہو اس پر کسی اور کی محبت کا جادو نہیں چلتا وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی طوبہ نے نرازگی سے اس کی طرف دیکھا اور واک اوٹ کر گئی میر بہاج والے قصے کے بعد تو میر ہاؤس کے سب بھی مقین مشروع تھے ہر وقت گھر میں مہمانوں کی عام دورف چاری تھی میر حاکم نے حاکان علیکم ملتان الیکشن کمپین کے لیے بھیجوا دیا تھا جہاں وہ سیاسی جلسوں میں اپنے بھتیجے کی بگناہی اور مخالفین کے جھوٹے مظالم کی کہانیاں بڑے جوشو خروش کے ساتھ سنا رہے تھے یہ الگ بات تھی کہ لوگ اس پر یقین ذرا کم ہی کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنے ہلکے میں کوئی کام نہیں کروایا تھا آکیم علیہ و محتشم علیہ نے اسلامباد کی سرگرمیوں کو سنبھار رکھا تھا اس کے ساتھ سادر شہوار کی بھی تلاش جاری تھی وال کلاک پر اس وقت راج کے اڑھائی بج رہے تھے انعابیوں کا اپنے بیٹروم میں گھٹن کا احساس ہوا تو وہ دروازہ کھول کے باہر نکلائی پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا وہ کچھ دے تو یوں ہی دائیں بائیں ٹیل دی رہی اور پھر کچھ سوچ کر پسلے سہن کی طرف نکلائی آسمان پہ چند ٹمٹے ماتے ہوئے ستارے تھے اور باہر بھی ہو کا عالم تھا درختوں کے پتے ساکت تھے جیسے کسی نے ہوا کا گلٹ کھونٹ دیا ہو ہر طرف حبز اور گھٹن کا احساس تھا وہ برامدے میں رکھی ہوئی لکڑی کے جھولے پر بیٹھ گئی جو اس گھر کی لڑکیوں کی پسندیدہ ترین جگہ تھی اور اس پر بیٹھنے کے لیے بقاعدہ جھگڑا ہوا کھڑتا تھا حالانکہ جھولا اتنا بڑا تھا کہ اس پر ایک وقت میں تین لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے تھے انہابیہ نے جھولے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور پاؤں کی نوک سے اسے ہلکہ ہلکہ جھولانے لگی اس کا ذہن بری طرح سے برہان کے رویے میں علصہ ہوا تھا جو اسے بلکل بھی لفٹنگ کروا رہے تھے اور ان کے بیڈروم میں تو آج چکی تھی لیکن دل میں اپنی جگہ بنانے میں ابھی ناکام تھی وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پڑتے بلکہ برہان نے تو اپنا بیٹھ بھی اس کے ساتھ شیئر کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اس کا ٹکانہ بیڈروم میں رکھا ہوا کاؤچ تھا کیا ہم دونوں کی ساری زندگی یوں ہی اجنبی بن کے گزرے گی وہ لکڑی کے جھولے میں بیٹھے مستقبل کی سوچوں میں غلطان تھی اسے وہاں بیٹھے بمشکل دس منٹ گزرے تھے جب پسلی گیلوری کی طرف سے اسے ہلکی سی سرہت کا احساس ہوا اس نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا پڑوں سے موجود ہاتھی کا گھر بھی مکمل اندھیرے میں جوبا ہوا تھا ویسے بھی رات کے اس پہر کون بھلا مانس بندہ جاک سکتا تھا رات کے سناٹے میں اچانک ایک اللو کی تیز آواز گنجی اور انعبیہ کے دل اچھل کر ہلک میں آ گیا اس نے گھبرا کر دیکھا ایک خوفناک آنکھو والا اللو پر پھڑاتا ہوا ہادی کی گھر کی طرف سے ان کے برامدے کی طرف آ رہا تھا اللو کی آنکھوں میں موجود راؤنی سی چمک دیکھ کر انعبیہ کے موہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ ننگے پاؤں اندر کی طرف پھاگی اور سامنے کوریڈور ساتھ برہان سے بری طرح ٹکرائی اس کے جسم پر لرز تاری تھا دیماغ ٹھیک ہے تمہارا آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو برہان نے ہلکا سا جنجلا کر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس قدر سیمی ہوئی تھی کہ کسی بھی قیمت پر ان سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی وہ ان کے ساتھ چپک کر انچی آواز میں رونے لگی برہان جو ابھی ابھی اسلامباد سے واپس آئے تھے اس کی رونے پر برہان کا دل تھوڑا نرم ہوا باہر خوفناک آنکھو والا اللو ہے وہ مجھ پر حملہ کرنے لگا تھا انابیہ کی حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی تمہیں کس نے کہا تھا آدھی رات کو باہر نکلو اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آئے انابیہ نے ان کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اللو کی تیز چمکدار آنکھیں یاد کر کے اسے بار بار جھجری سی محسوس ہو رہی تھی اپنے بیڈروم میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے دروازہ مضبوطی سے بند کیا اس کا جسم ابھی بھی کام رہا تھا برہان نے تاثب پری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بازو سے پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھا دیا وہ اب سائیڈ ویس پر رکھی ہوئے جگ سے پانی کا گلاس پر رہے تھے انہوں نے جیسے گلاس اس کی طرف بڑھائے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا اور آنکھوں سے خوفت لک رہا تھا وہ بار بار بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں ساف کر رہی تھی تمہیں اچھی طرح سے علم ہے باہر والے سہن کے پیچھے جگھر نہ جنگل ہے بلہ رات کے اس پہر وہاں جانے کی کیا تک بندی تھی برہان کا دل تھوڑا پسج گیا کیونکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی حالت باقی خراب تھی کمرے میں گھٹن کے احساس ہو رہا تھا مجھے وہ اپنی آواز میں وجود کب کا پہٹ کو افسردگی سے گویا ہوئے میرا دل ابھی بھی بوری طرح سے دھڑک رہے انعابیہ نے لا شعوری انداز میں برہان کا گرم ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا وہ انہیں دل کی دھڑکن سنانا چاہتی تھی لیکن برہان کو ایسے لگا جیسے ان کا ہاتھ کسی برکی روح سے ٹکرا گیا ہو وہ گھبرا کر ایک دم بھی چھٹے پتہ ہے مجھے تھوڑی تیرے بات خود بہت ٹھیک ہو جاؤ گی وہ نظریں چرا کر آہستگی سے گویا ہوئے لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے اس کے لہجے میں خوف تھاٹے مارا تھا کچھ نہیں ہوتا میں تمہارے ساتھ ہوں بس خاموشی سے آنکھیں بند کر کے یہیں سو جاؤ وہ جو پسلی کئی راتوں سے ان کے متنفر کی عادی ہو چکی تھی اس التفاوت پر دل تو اور ہی لے میں دھڑکنے لگا وہ اپنے تکیے ٹھیک کر کے رکھ رہے تھے وہ بھی ہلکہ سے ججک کر ان کے برابر میں لیٹ گئی کمرے میں زیرو وارڈ کا بل پروشن تھا اور دونوں کے درمیان مینی خیز خاموشی کے لمحے تھیر گئی برہان بھی شاید اس سے دور بھاگ بھا کر تھک گئے تھے اب ڈر تو نہیں لگ رہا تمہیں ان کا لہجہ سادہ تھا نہیں وہ آہستگی سے گویا ہوئی کیوں برہان نے انجان بن کر پوچھا زنکی میں پہلی بار اس سے بات کرنا انہیں برا نہیں لگ رہا تھا اب آپ جو میرے پاس ہیں اس کے لہجے میں کچھ تھا برہان پر ڈھیر و خفت کا عملہ ہوا انہیں پوری شدت سے اپنی کو تاہی کا احساس ہوا آئی ام سوری برہان کی بڑھ بڑھ ہاتھ پر اس کے کان کھڑے بھیے کس بات پر اب انجان بننے کی باری انعابیہ کی تھی میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکا جو تمہارا حق تھا ان پر آج سچ بھولنے کا دورہ پڑا ہوا تھا ابھی ہماری نئی زنکی کے آغاز کو دینی کتنے ہوئی ہیں اس نے کھلے دل کے ساتھ برہان کو مارجن دیا تو ایک سردہ سی مسکراہت برہان کی لبوں پر دم توڑ گئی انہیں شدت سے آج اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا انہوں نے آہستگی سے اپنا بازو انعابیہ کے ہاتھ پر رکھا وہ ان کے لمز میں موجود نرمی کو محسوس کر کے مسکرائی اسے یقین ہو گیا تھا کہ بہار کو اب اس کی زنکی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا آسمان کی ملگزی سیاہی جمکدار اجلین الہت میں تبدیل ہو چکی تھی شہرزاد نے ساری راہ ٹیرس پر جا کر گزاری تھی اس کی گرسی کے پاس چھوٹا میز رکھا ہوا تھا جس پر اس کی فائلوں کا ڈھیر تھا اور اس میز کے چاروں طرف پرش پر بشمار کاغذ اور کچھ عد لکھے ہوئے کچھ مسلے ہوئے بکھرے ہوئے تھے جو اس کی اندرونی پشار کی بھرپورہ کاسی کر رہے تھے اس کی سوجن زدہ آنکھیں رچکے کی غماس تھیں ساری رات حمزہ کا سرد لہجہ اس کی سماعتوں میں انگاریں برست آتا رہا اور وہ چاہ کر بھی اپنا کوئی آفیشل کام نہیں نپٹا سکی شہرزاد جس کی زنکی کی پہلی درجی اس کا پروفیشن تھا اور وہ اس پر کبھی کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن آج پہلی بار اسے ہر چیز اکتاہٹ محسوس ہوئی اس کی فائلیں اس کی منتظر تھیں اسے کچھ نوٹس بھی بنانے تھے لیکن دل و دماغ آج اس کے اختیار میں نہیں تھا اسے اب حمزہ خالد کا رویہ انتہائی امیچوڑا بچکانہ لگ رہا تھا وہ مانتی تھی کچھ غلطی اس کی بھی تھی لیکن کم از کم وہ اس سے اس قدر شدید دردعمل کی توقع نہیں رکھتی تھی وہ اس سے خفا ہوتا تو شاید منع لیتی لیکن اس نے دو ایک چھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے پھینک دیا تھا شہرزاد کو پہلے اس کی باتوں پر صدمہ پہنچا اور جیسے جیسے وہ ان باتوں کی گہرائی پر غور کرتی گئی اب صدمے کی قیفیت کی جگہ اپنی ناقدری نے لے لی ایک گھنٹہ شاور لینے کے بعد بھی اس کے اندر کی کھولن کم نہیں ہوئی وہ حمزہ کے کئی ہوئے ترخ جملوں کو سینکڑوں بار اپنے ذہن میں دوہرات چکی تھی اس کی بات اتنی سخت نہیں تھی لیکن اس کا لہجہ کسی کو بھی زندہ زمین میں گار دینے کے مترادف تھا اسے پہلی بار احساس ہوا لفظ انسان کا کچھ نہیں بکار سکتے اگر لہجہ زہر آلود نہ ہو تو انسان کروا گھنٹ پی کسی نہ کسی طرح پی لیتا ہے جیسے وہ اس کی باتوں خوزم کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کوشش میں بری طرح سے ناکام تھی وہ ایسی دھکن محسوس کر رہی تھی جیسے کئی صدیوں کی مسافت تہ کر آئی ہو اس دن وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آئی اور باہر آ کر ایک اور صدمت کا منتظر تھا گیر پہ موجود سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ اس کا پرسنل گارڈ رزا رات ہی پاپس جا چکا ہے اور اسے اپنی کمپنی کی طرف سے واپسی کی آرڈرز ملے تھے رزا کی واپسی یقیناً حمزہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی اور اس سوچ کے آتی شہرزاد کی رنجید کی ناراضکی میں تبدیل ہو گئی وہ جان گی تھی رزا کے واپس جانے کا ساپ مطلب یہی تھا کہ حمزہ کو اب حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا وہ مرے یا جیے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سوچ نے اس کے اندر کی انا پرس لڑکی کو ایک چھٹکے میں بیدار کیا اس نے غصے سے اپنی گارڈی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی آج اسے میسیس گریشی کو آفیس جاتے بھی پک کرنا تھا کیونکہ دونوں کی ڈی پیو کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ تھی اس کا آج کا سارا دن مصروف گزرنے والا تھا شہرزاد نے اپنی گارڈی میسیس گریشی کے گھر کی جانے موڑ لی اور اس نے اگلے ہی سیکٹر میں رکھی تھی دس منٹ بعد اس کی گارڈی ہادی کے خوبصورت بنگلے میں داخل ہو رہی تھی مالی اس وقت لون کے پودوں کو پانی دے رہا تھا وہ جیسے ہی اپنی گارڈی سے باہر نکلی گھر کی اندرونی دروازے سے ہادی ازلت بھرے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائنے کر رہا تھا اسے آج مری کے لیے دیر ہو گئی تھی اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا تھٹکا اور اس کی رج جگہ کی آکاسی کرتی آنکھوں کو بغوار دیکھتی ہوئے اس نے سلام کیا کیسے ہادی آپ اس نے پھیک اس انداز میں مسکرائی میں تو ٹھیک ہوں لیکن شاید آپ ٹھیک نہیں ہیں اس کی لہجے میں فکر مندی چلکی کیوں کیا ہوا شہرزاد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا ڈارک وراؤن کلر کی پینٹ کے ساتھ پون کلر کی شرط میں خاصا سمارٹ لگ رہا تھا آئی تینک ساری رات کام کرتی رہی آپ تب ہی آنکھیں اتنی زیادہ سرخ ہو رہی ہیں ہادی کی بات پہ وہ ہلکا ساگڑ بڑھائی انداز اچھے لگا لیتے ہیں آپ بس کچھ ایسے ہی سلسلہ رہا رات پھر وہ زبردستی مسکرائی کر مزید گویا ہوئی آپ شاید مری کے لیے نکر رہے ہیں تینک گوڑ آپ نے یاد دلا دیا میں اوریڈی لیٹ ہو چکا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ پر ملاقات ہوتی ہے وہ تو عزیز سے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف پڑا اور سلسل تلتے رکا اور پھر مر کر اسے مخاطب کیا ایک بات کہوں شہرزاد اس کے انداز میں کچھ تھا شہری کی دل کی دھڑکن بے ربط ہوئی وہ جان گئی تھی کہ وہ اس وقت حمزہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرے گا وہ دونوں بیسٹ رینڈز تھے اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے اور حمزہ کے بیچ نارازگی کی بارے میں نہ جانتا ہو مرد کی انہا پر جب چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیڑ کر ایک سائٹ پر رکھ دیتا ہے کوشش کیجئے گا اپنی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہ آنے دیں آدھی کچھ نہ کہتی ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا شہریزاد نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور اس تہزائیہ انداز میں مسکرائی جب عورت کے انہا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ انتہائی محبت کے ساتھ سر پر بٹھائی ہوئے مرد کو بری طرح زمین پر لاپ ٹکتی ہے اور پھر ساری زندگی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتی وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی طرف پڑ گئی لو جی حمزہ خالد ساری زندگی کی خواری آپ کی قسمت میں لکھی جات چکی ہے وہ دل ہی دل میں سوچتا وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا وہ شہرزاد تھی وہ محبت صرف دل سے دینے دینے کی قائل تھی اپنی عزت اور اناکہ سودہ کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی وہ مر سکتی تھی لیکن کسی کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی شہرزاد اپنی دھن میں چلتی ہوئی جیسے ہی میسس گریشی کے سٹنگ روم میں داخل ہوئی جس کی نظر سوفی پر بیٹھ ہوئی دور شہوار پر پڑی شہرزاد کو دیکھتی دور شہوار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جبکہ شہرزاد نے بھی ہلکہ سا چھٹک کر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ کو چانہ پہچانہ سے لگ رہا تھا لیکن وہ اسے اتنی نفرت پھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ شہرزاد کو الجن کا احساس ہوا اسلام علیکم شہرزاد کی سلام کرنے پر اس کے ہونٹوں پر ایک زہر ناک قسم کی تبسم نے کروٹ لی پلیز میسیس گریشی کو بتا دیں بیریسٹر شہری آئی ہے اس نے اس کی ہموشی سے گھبرا کر اسے کہا میں اس گھر کی سرونٹ نہیں ہوں دور شہوار بولی تو اس کی لہجے میں سکتی کے ساتھ محسوس کیا جانے والا تنفر بھی نمائیاں تھا ایم سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ شرمندہ ہو گئی وہ شہرزاد کی مزید کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پاؤں پر ٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف پڑ گئی شہرزاد کو عجیب سا احساس ہوا لیکن اس سے پہلے کو اس کے بارے میں سوچ تھی ایک ملازمہ گھومتی ہوئی ادھر آ گئی اس نے اپنا پیغام اسے دیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر میسیس گریشی کا انتظار کرنے لگی وہ سارا دن اس نے میسیس گریشی کے ساتھ خاصا مصروف کو سارا تھا لیکن دھیان کی بند کھڑیاں بار بار ہمزہ کی طرف کھر رہی تھی جسے وہ پوری شدت سے بند کر کے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتی لیکن آج اس کی کارگردگی تھوڑی سوست رہی اور اس بات کو میسیس گریشی نے بھی کئی بار محسوس کیا دوپہر میں وہ میسیس گریشی اور اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ لنج کرنے سے رینہ ہوتل پہنچی تو اس کا موٹ کافی بہتر ہو چکا تھا اس کی لنج کے دوران بھی ایک میٹنگ تھی لیکن آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے بوفر لنج کے لئے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظریں سب سے پہلے میس پر موجود ہمزہ خالد کی طرف ساتھ ایک سٹائلش تھی لڑکی پر پڑی اس کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں بند کر کے مسل دیا ہو زمین نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے جکر لیا تھا ہمزہ خالد کو بھی خود پر کسی کے نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے بھی چونکر سامنے دیکھا شہرزاد براہ راست اس کے آنکھوں میں جھانک رہے تھی جہاں اس کے لئے محض اجنبیت کی گہرے سائے تھے اس نے شہرزاد پر یوں ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی جیسے ان کے درمیان چھنہ سائی کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو وہ مسکرات ہوئے اپنے سامنے بیٹھی ہوئے لڑکی کی پلیڈ میں فرائیڈ رائزٹ آ رہا تھا جو ہنس تیویو سے بار بار منع کر رہی تھی شہرزاد کو یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مرچے بھڑتی ہوئے محسوس ہوئیں مسس قریشی سیل فون پر بات کرتی ہوئے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک خالی میں اس کی طرف پڑھ گئیں اسے مجبورا ان کی پیر بھی کرنا پڑی ویسے بھی راستے میں یوں کھڑے ہونا آڈ لگ رہا تھا مسس قریشی نے شاید حمزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ اس سے سلام دعا کر کے ضرور رکھتیں شہرزاد کے اندر چند سے کچھ ٹھوٹا وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ تو گئی لیکن اس کی ساری بھوک پیاس اٹھ چکی تھی اس نے ایک رات میں اس شخص کو گھرگٹ کی طرح بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس چیز کو قبول کرنے کے لیے اسے کم از کم کئی سال درکار تھے اس نے گلے میں لگنے والے پندے کو ختم کرنے کے لیے یکھ ٹھنڈے پانی ایک گلاس کو مو لگا لیا لیکن اندر جلتا ہوا لاؤ ایک گلاس کے پانی سے کہاں ختم ہو سکتا تھا ساری رات مونیکہ نے ملتان کے ہولی ڈے ان ہوتیل میں رو رو کر گزاری تھی بڑی حمیلی سے دھتکارے جانے کے بعد ذلقفل اسے لے کر کسی دو سے رشتدار کے گھر جانے کی بجائے ہوتیل میں لے آیا وہ دونوں اس وقت شدید صدمے کی کیفیت کے شکار تھے لیکن مونیکہ کو اپنی تظلیر کا احساس بار بار کچھو کے لگا رہا تھا کہ آپ کو بھی لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شادیہ کی دولت کی وجہ سے کی ہے اس نے ٹیشو سے اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے رنجید کی سے پوچھا یا پاگل ہو گئی ہو کیا کیوں بھی وکوف جیسے باتیں گئی ہو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہیں کبھی بھی اپنے بیکراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی تم نے کبھی اس معاملے میں کوئی دلجسپی لینے کی کوشش کی ذلکفل نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی پھر آپ کے باب ایسا کیوں سوچ رہے ہیں مونیکہ کو اس کے والد کا زہر آلود لہجہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں ظاہر ہے ان کی سوچ ہی تک جا سکتی ہے ویسے بھی جس شخص کو اپنے حسب نصب اور خاندانی دولت پر غرور ہو وہ ایسی باتیں کٹتا ہے ذلکفل اپنے والے سے دل ہی دل میں ہفا ہو چکا تھا مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ ساری زن کی ہمیں ماف نہیں کریں گے مونیکہ کو اگری پریشانی نے گھیلیا ایسا نہیں ہوگا وہ لوگ تمہیں اہمیت دیں یا نہ دیں لیکن میری اولاد کو نظرانداز نہیں کر سکتے ذلکفل کے لہجے میں آنے والے دنوں کیلئے خاصی روشن امیت تھی مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھے اس طرح سے دودھ کاریں گے مونیکہ افسردہ ہوئی توقع تو مجھے بھی نہیں تھی لیکن تم ٹینشن مت لو انشاءاللہ بھی جان کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیں گی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی ذلکفل کو اپنی ماں کی محبت پر بھرپور یقین تھا میرا حیال ہے ہمیں کل ہی واپس لاہور چلے جانا چاہیے تم اپنے والدین سے نہیں ملو گی کیا ذلکفل حیران ہوا مجھے اب ان سے بھی کوئی اچھی امید نہیں ایسا نہ ہو وہ اس سے بھی برا سلوک کریں مونیکہ سبھی سے مایوس ہو چکی تھی وہ جتنا بھی برا سلوک کر لیں لیکن کم از کم ایسے تظلیل نہیں کریں گے جیسے میرے والد صاحب نے تمہاری کی اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے ہو سکے تو تم مجھے ماف کر دینا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے تمہیں پکتنا پڑ رہے ذلکفل واقعی دل سے شرمندہ تھا اس کی اس بات پر مونیکہ بھی خوفت کا شکار ہوئی اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں اس لئے آپ پلیز مافی مت مانگے وہ اپنی نم آنکھوس کے ساتھ اسے مطمئن کرنے کیلئے زبردستی مسکرائی بس فیصلہ ہو گیا کل تمہارے پیرنٹ سے ملنے کے بعد ہم لاہور کے لئے نکل جائیں گے ذلکفل نے اپنے شریک حیات کی محبت کے ساتھ اپنے گندے سے لگایا اور نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اپنا اگلا پلان بتایا اگر ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے کافی ہیں وہ مونیکہ کی دل جو ہی کہہ رہا تھا جس کا دل ان چند باتوں کو سننے کے بعد ہلکہ پھلکہ ہو گیا تھا شام ہی سے لو دھناو شہر کی فضا گرد وہ بار سٹی ہوئی تھی ایک تو بیتہا شاگرمی اور اوپر سے محول میں سانس بند کر دینے والی حبستاری تھی وہاں جی پلیٹ سے اپنی ضروری چیزیں سمیٹ رہے تھے انہیں آج اپنی گاڑی سے کراچی کے لئے نکلنا تھا جہاں ان کا دوست خوابر ان کا منتظر تھا اصد چیما صوفی پر بیٹھا ہوا بار بار بیچینی سے پہلو بدر رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اصد کی بات پر اصد کی سیاست اگرے گیا ارے نہیں نہیں تم خلط سمجھ رہے ہو مجھے اصل میں شیزہ سے ملنے جانا تھا اصد نے گھبرا کر اپنی گرل فرنڈ کا نام لیا جس کے ساتھ آج کل اس کی خوب دوستی تھی اور وہاں بھی اسے مل چکا تھا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں وہاں اس کی بات کا یقین نہیں آیا اس نے بیگ میں اپنے کپڑے رکھ کر زب بند کی اس کی یہ ساری شاپنگ اصد نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس دن بری سے خالی ہاتھ ہی نکلا تھا اور اسے اپنی کپڑے وغیرہ بھی اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا وہاں تم اسے خفا ہو کر تو نہیں جا رہے اصد نے فلیٹ کی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہلکا سا ججگ کر پوچھا تو وہ مسکرا دیا ارے نہیں میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں اصل میں اقتدار چیز ہی ایسی ہے جس کے لیے انسان اپنی سگی اولاد تک کا خون بہا دیتا ہے اور الیکشن کے دن ہے میں نہیں چاہتا تم لوگ بھی اس سیچویشن سے گزرو جس سے میرا خاندان گزر رہا ہے وہاں کی بات پر اصد کو کچھ شرمن دگی ہوئی جیسی حالات ٹھیک ہوئوں گے میں تم بھلوالوں گا اصد نے یوں ہی اسے دلاست دینے کو کہا لیکن وہاں یہ سیچویشن میں جان چکا تھا کہ برے وقت اور مصیبت میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا اپنے اپنے حصے کا جہنم انسان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے وہاں جب اصد کے فلیٹ سے نکلا اس وقت رات کے دس بچ رہے تھے اور پورا شہر ایک سرخ آندھی کے لیے پیٹ میں تھا وہ گرد اور مٹی کے اس طوفان میں وہ مشکل گاڑی چلا تو وہ ہائیوے کی طرف چاہ رہا تھا ایک سنسان سیڑک پر اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا وہاں جس اچانک حملے سے سنبھل نہیں سکا اس کی گاڑی میں غیر متوازن ہوئی اور اس نے پوری قوت سے بریک لگائی اور ارد گرد کے فیضہ ٹائروں کی چرچرانی کی آواز سے گونج اٹھی اس سے پہلے وہ سنبھل کے صورتحال کا جائزہ لیتا تین چار لمبے ترنگے مرد رات کے سیاہ اندھیرے میں اس کی گاڑی کی طرف پڑے غصے سے اس کی گاڑی کے دروازہ کھولا اور سب کے آگے موجود شخص نے وہاں جس کو سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر ہاتھ میں پکڑی کلاشن کوف کا پورا برسٹ اس کے سینے میں خالی کر دیا فیضہ گولیوں کی تردہ ہر پھیل گئی اور دور کہیں اجل نے بھی ویر وہاں جلی کہ مردہ وجود کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا اچھا جی جناب تو انیسویں قسط بھی ختم ہو گئی ہے بس اب پانچ قسطے رہ گئی ہیں اور وہ چھوٹی ہی ہوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں ایک دو دن میں ان کو نبٹا دوں میرے چیک شدید درد کر رہے ہیں اچھا حیر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اپنی دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ چینل آپ سبسکرائب کریں یہ لڑکی ہے